پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کسلا ناظرین حکومت کے دو سال مکمل ہوئے اور آئے دو سال بعد ہم وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور حکومت کی دو سالہ کارکردگی دو سال میں اچیومنٹس کیا ہوئیں وزیر آزم نے کس طرح سے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا اس حوالے سے جاندے اور آپ کے لیے جو اقدامات لیے ہیں ان کے اثر سمرات اور اثرات آپ تک کب پہنچیں گے وزیر آزم عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور ہمارے لیے آج دو سال بعد ٹائم نکالنے کا پہلا سوال میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کی بائیس سال جو سٹرگل رہی ہے اس میں کی ورڈ تھا جس کو اعتصاب کہتے ہیں اور آپ نے جتنا لازٹ فیو یرز میں سٹرگل تھا وہ بھی اعتصاب پہ چلتا ہے لیکن آپ نے این ار او دیا میاں نواز شریف کو اور آپ کی کابینہ نے انہیں باہر جانے کی ایک کنوکٹڈ شخص کو باہر جانے کی اجازت دی کیا یہ این ار او نہیں تھا این ار او کے پر تو میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ ابھی یہ جو فیٹ اف کا سارا اسیمبلیز میں یہ جو ڈراما چلا ہے اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کسی حکومت نے بھی سٹینڈ لیا ہے اور اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس اس موجودہ آپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم این ار او دے دیں اور یہ فیٹ اف کا اصل میں کبھی بھی اس طرح بے شرمی سے ایک نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کا اوپوزیشن جائے اپنے ذاتی چوری بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوا کسی ڈیموکریسی میں نہیں لیکن میں پہلے میاں نواز شریف پہ آتا ہوں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے ہماری تاریخ کے اندر ہم نے کبھی بھی طاقتور کو کبھی بھی قانون میں لانے کی کوشش نہیں کی پاکستان میں دو قانون رہے ہیں ایک طاقتور کے لیے ایک کمزور کے لیے اور وہ جو فیمس جسٹس منیر کا فیصلہ تھا نائنٹین فیفٹیز میں جب انہوں نے مارشل لوگ کو جسٹیفائی کیا وہ بڑا فیمس وہ فیصلہ اسی تھا کہ وہ شو کیا کہ مائٹ اس رائٹ کی جس کے پاس طاقت ہے عدلیہ بھی اسی انہی کے ساتھ جاتی تھی اور یہ پھر کانسٹنٹلی آیا ہے پھر جنرل زیاؤلہ کے دور میں پھر یہی عدالت کے اندر دیکھا گیا کہ عدالت کانسٹیوشن کے ساتھ نہیں گئی بلکہ طاقت کے ساتھ گئی اور یہ اگر آپ سارا ہمارا نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد جو کرپشن کے اندر تباہی مچھی ہے نون پارٹی بیسٹ الیکشن کے اندر جنرل زیاؤلہ نے اس کو پیپلز پارٹی کو باہر کرنے کے لیے نون پارٹی بیسٹ الیکشن کروائے لوگ الیکٹ ہو کے آگئے اب وہ الیکٹ ہو کے آگئے تو ان کو پارٹی میں کیسے بنانا تھا پیسے دے کے ادھر سے رشوت شروع ہوئی کرپشن یعنی بڑھتی گئی پاکستان میں اور آپ اگر وہاں دیکھیں تو میں صرف مثال دوں گا آصف زرداری کی کہ اس کو نواز شریف نے ان کی گورنمنٹ نے دو دفعہ جیلوں میں ڈالا وہی آصف زرداری جیل میں ہوتا تھا جب وہ ان کی گورنمنٹ جاتی تھی وہ جیل میں سے آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتا تھا مطلب یہ کہ جو طاقت ہے جب آپ طاقت میں ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں لیکن جب آپ جب آپ طاقت سے باہر نکلتے ہیں تب ہی قانون اپلائی کرتا ہے مطلب کمزور کے لیے یہ جو سارا کیس ہوئے آہ میانواز شریف کا یہ ایک معاشرہ کوشش کر رہا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں جو ریسنٹلی پچھلے تین چار سال میں ہوئی ہیں کبھی بھی اتنے بڑے طاقتور لوگ جیلوں میں نہیں گئے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی یہ کبھی بھی نہیں ہوا ان کے دس سالوں کے اندر سوائے آخری سال نکالیں نو سالوں میں ان کی نیب نے ان کو بری کروایا ہے ان کے اوپر کیسز نہیں کیے ان کے کیسز جو بنے ہوئے تھے جو انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے ہوئے تھے کیسز ان کیسز سے بچایا تھا نیب نے سو لہٰذا جب ہماری یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا اب وہ محول ایسا بن گیا پہلے تو ڈاکٹرز اپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں ان کی جان خطرے میں چھے گھنٹے کیابنٹ نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا کریں اگر ان کی اتنی برے حالات ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بھیجیں یا نہ بھیجیں بڑی ڈیبیٹ چلی پھر ہم نے ڈاکٹرز اپینین انہوں نے آکے ڈاکٹرز کا پورا کیابنٹ کے سامنے اپینین رکھا پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنٹی ہم نے کہا کم از کم ہو سات ارب روپے کی میرے خال میں کہ انڈیمنٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے شباز شریف نے گیرنٹی دی عدالت کو اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں اب ہم ایمبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب ہم پولیٹکس بھی شروع کر دی ہے وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں تو میرا صرف میں اس کی ایک اسے اس کروں گا اینا رو تو ہم نے نہیں دیا ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپنی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نا تو ان کو وہ مر سکتے ہیں وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لندن وہ یہ حالات بتائے گئے اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی تو اس کے بعد ہم نے ان کو گوڈ فیت میں بھیجا لیکن اب ہم سب رگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹکل لیڈر سے تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی پرائم منسل صاحب کیا پوری حکومت کو پنجاب حکومت کو وفاقی حکومت کو میڈیکل بورڈز کو جالی رپورٹس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا کیا اور اس کی آپ اب تحقیقات کروائیں گے میں آپ کہتے ہیں ان ار او نہیں دیا اور یہ سارے معاملات ہوئے تو کیا اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کہ ان جالی رپورٹس تو نہیں بنائی گئیں دیکھیں ڈاکٹر یاسمین ہماری بالکل وہ ہیں جو ڈائے ہارڈ ہماری نظریاتی کارکن رہ چکی ہیں ہماری دس سال سے ہم سب ان کو جانتے ہیں تو ان سے میں ڈیلی ان ٹچ تھا اور وہ پھر ڈیفرن میڈیکل اپینین ہمیں بتا رہی تھی پھر میں نے ڈاکٹر فیصل جو آہ اس وقت شاکت خانم کے آہ آہ چیف اگزیکٹیب اور انفیکشنس ڈیزیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں ان کو میں نے خود بھیجا تو ان سب نے کہا کہ دیکھیں ان کی پلیٹلٹس کی وجہ سے تو ان کو آہ شاید اتنا ڈینجر نہیں ہے لیکن جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے کوئی چار پانچ بیماریاں گنی تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر ان کی جان خطر میں آ سکتی ہے پرائیمز صاحب آہ لاسٹ یر جب آپ آہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے وہاں آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایک بادشاہ نے بھی سفارش کی تھی اور کہ نواز شریف کو جانے دو وہ بادشاہ کون تھے اور اس کے علاوہ کس کس نے سفارش کی تھی کہ نواز شریف کو چھوڑ دو دیکھیں وہ اس وقت کہنا آہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ آبیس ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ بڑی سنسٹیف چیزیں ہوتی ہیں آپ میں نام نہیں لے سکتا لیکن اس وقت تھا دیکھیں ان کے ہیں تو صحیح ان کے کنیکشن سے تھے باہر لیکن انہوں نے ایسے نہیں کوئی کہا تھا انہوں نے بڑے پلائٹلی کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا انہوں نے بس کہا تھا کہ یہ ہمارے تعلقات ہیں لیکن دیکھیں وہ میرے لی کوئی ایشو نہیں تھا اگر مجھے یہ اگر مجھے میڈیکل اپینین یہ نہ کہتا کہ ان کی جان خطرے میں ہے میں پھر کبھی نہ لاؤ کرتا جو پرائم نیسٹ صاحب آج سے دو دن پہلے آپ نے کافی سٹرانگ ایک میسیج دیا مجھے ٹائم بھی آتی ہے نائن فورٹی سکس پی ایم آپ کے ٹویٹس آئیں کہ فیٹ ایف کے حوالے سے اپوزیشن این آ رو مانگ رہی ہے اور نائب کو بالکل ڈی فین کرنا چاہتی ہے ٹوٹلس کرنا چاہتی ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو اپوزیشن مانگ رہی ہے کون سے این آ رو ہے جو وہ مانگ رہی ہے اور فیٹ ایف پہ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے دیکھیں ارشد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ فیٹ ایف کی بلیک لسٹ اگر پاکستان فیٹ ایف میں بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات آئیں گے کیونکہ یہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھا رہی لوگ فیٹ ایف کرتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے فیٹ ایف ہے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس جو جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور اکاؤنٹی بلیٹی آئے آپ کی جو پیسہ موو کرتا ہے اس کے اندر ڈرگ منی بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر فینانسنگ ٹیرر فینانسنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرولز کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیجسلیشن اسیمبلی میں لے کیا ہے لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہ ہے کہ اگر جو گری لسٹ میں ہمیں ہمیں ہم نے انہیرٹ کیا تھا یعنی گری لسٹ نون لیگ کے زمانے میں پاکستان گیا تھا جو ہمیں وراثت میں ملا تھا اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتا چلا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک پہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے جس طرح ایران کا حال ہے ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی اس کا مطلب کہ ہمارے کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشن پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گی اس کا ڈیریکٹ مطلب ہوگا کہ ہمارے روپیہ پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گرے گا اور جب روپیہ گرے گا اور روپیہ کدھر پہنچے گا کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے فورن کرنسی ریزروز روپیہ کو بچانے کے لیے اور جب روپیہ گرے گا کیا ہوگا بجلی گیس تیل سب کچھ مہنگا پاکستان میں یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یہاں وہ مہنگائی آئے گی ہماری ساری ایکانومی تباہ ہو جائے گی کیونکہ بڑی مشکلوں سے پہلی ایکانومی ایک تباہ ہوئی ایکانومی ملی تباہ کیا ڈیفینیشن ہے ریکارڈ خسارے انٹرنل خسارہ بھی ریکارڈ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ریکارڈ بیس ارب ڈالر کا ادھر سے نکل رہی ہے ایکانومی اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے انڈیکیٹرز ہیں سری ڈائریکشن بجا رہی ہے اگر یہ اس پہ چلی جاتی ہے تو پاکستان کی تو سارا بلکل یہ ملکی وہ تباہی ہوگی جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے کون ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بلکلس میں جائے مسلسل دو سال سے ہندوستان لابی کر رہا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان کو فیٹف کی بلکلس میں ڈالا جائے یہ اپوزیشن کو پتہ ہوتے ہوئے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو کام کر دو اپوزیشن کو یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں سے کانون فیٹف میں سے نکال دو اور دوسرا نیب انہوں نے نیب کے چونتیس شکیں پیش کی ہیں جو ٹوٹل اٹھتیس شکیں ہیں نیب کی اس میں سے چونتیس انہوں نے امینڈمنٹ پیش کی ہیں جس کا مطلب کہ نیب کی قبر دبا کے اس کو دفنا دیا جائے یعنی ہمیں اکاؤنٹوبلیٹی سے بھی بچا لیں ہمیں منی لانڈرنگ سے بھی بچا لیں اپنی چوری پہلے انہوں نے نقصان کیا پاکستان کو چوری کر کے پیسے یہاں سے چوری کر کے سب لگے ہوئے تھے منی لانڈرنگ میں یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر آج تک نواز شریف ایک ڈاکیمنٹ نہیں دے سکا کہ ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے مریم نماز اس میں بینیفیشری اونر ہے جو کہ جی ایٹی کی رپورٹ آئی ہے یہ چار میفیر سب سے مہنگی لنڈن کے اندر جو جگہ ہے اس کی اپارٹمنٹس چار ہے اربوں روپے کی ہے ایک بیٹا کوئی آٹھ نہ اربوں روپے کے گھر میں رہتا ہے دوسرے ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسہ باہر گیا کیسے اور وہ ان کی سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ استعمال کریں بلیک میل کریں اور اس سے نہیں صرف فیٹف سے نہیں انہوں نے پہلے ایکانومی کے اوپر آتے ساتھ یہ افرات افری مچا دی پتا تھا کہ ایکانومی کا کیا سچوئیشن انہوں نے ہمیں کشمیر ایشو کے اوپر وہ سارے ہم کشمیر ایشو اٹھا رہے ہیں سارے کنٹینر پر چڑ گئے کہ جو گمنٹ کو گرانا چاہیے کوئی کہتا ہے اسلام خطرے میں ڈال رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ایکانومی ہے کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے وان پوائنٹ ایجنڈا تھا پھر جب کووٹ ہوا شباز شریف جناب وہ ماسک پین کے کمپیوٹر کے سامنے بھاگے بھاگے لندن سے آئے کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یا کووٹ سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے اگر ہم وہ ادھر سے بچائیں گے تو بھوک سے لوگ مرنے شروع ہو جائے گے تو ون ون سیچویشن تھا ساری اپسٹیشن مجھے ہم جو قدم اٹھا رہے تھے جو آم ان سی او سی میں لگے ہوئے تھے ڈیڑھ بھی نہ آپ اٹھائیں انہوں نے مجھے کس طرح تنقید کی کیا کیا انہوں نے مجھے کہا جو میں کر رہا تھا انہوں نے کہا جی ہاں جو یہ غلط کر رہے ہیں جی یہ وہ چاہ رہے تھے آپ ان کی ساری سٹیٹمنٹ پڑھیں ہم وہ سٹیپس لے جو ہندوستان نے لیے تھے آج ہندوستان کی تباہی دیکھیں ٹائم میکزین کے اندر مین کور آرٹیکل ہے کہ جو ہندوستان میں کورٹ کی وجہ سے تباہی ہے جو غربت پہلی ہے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں لوگ بھی مار رہے ہیں غربت بھی بڑھ رہی ہے ہم جس طرح نکلے ہیں انہوں ان کی تنقید دیکھیں سو یہ ساری کو اب یہ فیٹف سارا مقصد بلیک میل کرنے کا ہے کہ اپنی کسی طرح ان کی چوری بچ جائے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ فیٹف پہ ہم کیوں کہ ڈریں گے اتنا بڑا اس کے کونسکونسز ہیں ہم ان کی بات مان جائیں گے اور ان کو ان اینار ہو دے دیں گے اس کے کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے فیٹف لیجسلیشن پاس کرنے کی اور سینٹ پہ مجوریٹی ہے جہاں پہ دو اس فیٹف ریلیٹیڈ لیجسلیشن ریجیکٹ ہوگی ہیں تو اب آپ بطور چیپ اگزیکٹیو کیا سٹریٹیجی بنا رہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانے ہیں ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں اور میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ ان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو جن کو پتا ہو جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتا ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ سے ہوگا یہ سب ذمہ دار ہوں گے قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں میں نے پہلے دن کہا تھا جب مجھے اقتدار ملا میں نے پہلے دن کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہیں یہ اور اپوزیشن لیڈرز عام لوگوں کہ تو مجھے ان کی پارٹیز کا میں جانتا نہیں ہوں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ان کا جو انٹریسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے اپوزڈ ہے پاکستان انٹریسٹ ایک ترقی چاہتا ہے ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کا انٹریسٹ یہ ہے کہ کلین گورنمنٹ ہو تاکہ انویسمنٹ آئے تاکہ ہم اپنے کرزیں واپس کر سکیں ان کا انٹریسٹ ہے چوری بچانا اب یہ دو تضاد چل رہا ہے یہ جمہوریت کے نام پہ اسیمبلی کو استعمال کرتے ہیں جدر اسیمبلی میں جاتے ہیں بلیک مل شروع ہو جاتی ہے نیب کے اندر پھسے ہوئے آپ جا کے نیب میں جواب دیں مجھے جب انہوں نے ارشد جب انہوں نے مجھے سپریم کورٹ میں دو کیسز چھے کیسز میرے اوپر کیے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی کہ جناب اس کا لنڈن کا فلیٹ بتائے کدھر سے آیا میں نے ساٹھ دستاویزہ دیئے میں حلال کا پیسہ باہر کی کمائی کر کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں میں ان کو ساٹھ ڈاکیمنٹس دی میں نے کہا ایک بھی غلط ہوئی تو میں پولٹیکس چھوڑ دوں گا انہوں نے ابھی تک دو ڈاکیمنٹس دی ہیں تین ڈاکیمنٹس ایک دستاویزہ دی نواز شریف نے اسیمبلی میں وہ فراڈ ایک اس نے کتری خط لے کے آیا وہ فیک اور فراڈ ایک وہ کلیبری فورٹ پیش کیا وہ فراڈ ان کے پاس ایک ڈاکیمنٹ نہیں کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں اب ان کو صرف اور صرف وان پوائنٹ ایجنڈا پہ اپنی ساری ساری ملک کی ڈیموکریسی کو ہسٹیج رکھا ہوا ہے کہ پرائیمنٹس صاحب آپ نے جوائنٹ سیشن کی بات کی جو منی لانڈرنگ کی کلاوزز ہیں اور نیب میں ترامیم کیے بغیر آپ لیجسلیشن جوائنٹ سیشن سے پاس کروالیں گے میرا میری کوشش ہوگی اس لیے اور ہم پہلے پورے لوگوں کو بتائیں گے قوم کو اور ان کے سارے ممبر آف پارلیمنٹس کو یہ ہم آگا کریں گے کہ اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیکلس میں ڈالنے کے لیے تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوست ہی آپ کریں گے اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو اعتصابی عمل ہے وہ وچ ہنٹ ہے عالی عدالتوں کی بھی جیجمنٹس آئیں گے لاب سائیڈ پروسس آف اکاؤنٹی بلیٹی اکاؤنٹی بلیٹی یوز فور پلٹیکل انجینرنگ اور آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ اعتصاب وہ شہباز شریف صاحب کے بھی ان کے خاندان کی جو ٹی ٹیز سامنے آئیں ہیں زرداری صاحب کے بھی کیسز چل رہے ہیں لیکن اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے کافی سارا ریلیف ان کو مل جاتا ہے اور لاب سائیڈ اکاؤنٹی بلیٹی پلٹیکل ونچ ہنٹ پلٹیکل انجینرنگ یہ الزامات آتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب خود بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ ساری کاروائیاں پلان کریں کیا واقعی ایسا ہے یا انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہیں یہ چیز ہے ارشد پہلے تو پہلے یہ ریلائز کرلیں کہ نیب ساری نیب ان کے دور پہ بنی ہوئی ہے نیب چیئرمن ان دونوں نے مل کے یہ اپوزیشن اور یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو سیلیکٹ کیا ساری نیب میں بھرتیاں انہوں نے کروائی ہیں نائنٹی فائی پسنٹ کیسز جو ہیں نیب کے اندر وہ ان کے دور میں ہیں کون یہ ان کا شباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگ گیا ہے ساگڈار ان کے دور میں بھاگ گیا جب نون کی کمنٹ تھی کیسز ان کے سارا جو جو ان کے ان کے جتنے ساد رفیق جتنے بھی کیسز ہیں اور وہ جو خاکان اباس اس کے ایسے ان کے دور کے کیس بنے ہوئے ہیں ہم نے تو نہیں کیس ہمارے دور میں صرف ایک کیس بنائے اور شباز شریف کی ٹی ٹی کیسز ہیں اس کے علاوہ تو ان کے دور کے کیسز ہیں نمبر نمبر دو اگر میں نیب سے کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں علیم خان کو تین مہینے میں جیل میں میں نے ڈلوایا کیا سبتین خان جو میاں والی سے میرے ہمارے ایم پی ہیں اس کو تین مہینے میں نے جیل میں ڈلوایا کیا ابھی جو عثمان بزدار کو اس کو انہوں نے بلا لیا یہ جو کیس ہے یہ ریڈکولیس کیس ہے اپنے میں چیپ منسٹر کو انڈرمائن کرواؤں گا یہ میں بڑے میرے ریزرویشنز ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس کو بلایا عثمان بزدار ایک صوبے کے چیپ منسٹر کو ایک فریولیس کیس کے اندر میرے بڑے تو کیا یہ میں سارا خود کروا رہا ہوں یعنی یہ اس کے اندر کیا سینس ہے کہ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو جیل میں پکڑا رہا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مجھے بتائیں یہ ان کے دور میں کتنے ان کے لوگ جب یہ گورنمنٹ میں تھے ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں یہ تو اینڈ میں جا کے ان کے اوپر کیسز آئے ہیں اور زیادہ تر تو ان کے بعد جو کیٹیکر سیٹ اپ آئے ان دنوں کے اندر کیسز آئے ہیں جو سارا جو عاصف زرداری اور اومنی گروپ کے کیسز ہیں وہ ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے سارم صاحب اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے بناول نے بھی آپ کو آفر دی شہباز شریف صاحب نے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیجسلیشن بھی حکومت کو مشورے بھی دینے کے لیے آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اپوزیشن بار بار کہتی ایک کہتے کہ آپ ناکام ہیں ایک کہتے ہیں کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے لیجسلیشن اور حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آگے کیسے چلیں گے دیکھیں سیلیکٹڈ میں ان سے مطلب کے الیکشن میں دھان لی ہوئی میں نے ساری کیمپین دوہزار وہ جو دھرنے کی کیمپین تھی وہ کیوں کی تھی ہم نے چار ہلکے کہا تھا دے دو چار سو تیرہ پٹیشنز کے اندر چار سو تیرہ پٹیشنز تھی اس الیکشن میں ریکرڈ دھان لی ہوئی تھی میں نے صرف ان کو سامپل کہا تھا میں نے کہا چار ہلکے کھول دو انہوں نے کیوں نہیں کھولے کیونکہ ان کو پتا تھا دھان لی ہوئی ہے ان میں سے جب کھولے گئے تو ان کے اندر بے ذابتیاں کہہ دیں دھان لی کہہ دیں بلکل وہ غلط الیکشن ہوئے ہوئے تھے میں کیوں کہہ رہا تھا چار ہلکے کھولنے سے میری گورنمنٹ تو نہیں آ جانی تھی میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو انہوں نے مل کے سیبوٹاج کیا جو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے فائنڈنگز بھی دی ان کے پر بھی عمل نہیں ہوا جب اگلا الیکشن ہوا انہوں نے شور مچا دی جی دھان لی ہوئی ہے پہلے دن ہم نے ان کو کہا اسیمبلی میں کہ ٹھیک ہے ہم تیار بیٹھے ہیں آپ جو بتاتے ہیں ہم آپ کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں ان کو پتا تھا نہیں ہوئی انہوں نے ہمیں کوئی حلقے ہی نہیں دیے کبھی کچھ نہیں بتایا سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا شور مچا دیا ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی بری طرح آ رہے ہیں اس کے بعد ہر وقت گول پوسٹ شفٹ ہوتے رہے پہلے ہوا انہوں نے کہا الیکشن کے اندر پروبو ہم تیار ہو گئے اس کے بعد کچھ ایکانومی ٹیم کرنے لگی ہے اس کے پر ایکانومی تو ترباہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور آتے ساتھ ہی شور مچا دی کہ ایکانومی تباہ ہو گئی ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے وہ پھر سال نہیں لگا وہ مولانا فضل بان کے سارے کنٹینر پر چڑ گئے مولانا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ اسلام خطرے میں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ کیوں یہ سارے اتنی جلدی گورنمنٹ کو گرانے بلیک میل کر رہے تھے آج ابھی سال نہیں ہوا تو سارے کنٹینر پر چڑ گئے گورنمنٹ صرف ون پوائنٹ ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز سے میں ان کو چھوڑ دوں میرا یہ آپ کے سامنے میں نے قوم کو پہلے دن وعدہ کیا تھا دنیا ہی در ادھر ہو جائے اگر میں نے ان کے کرپشن کے آج یہ جو چاہ رہے ہیں نا یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں فیٹف کے اوپر اگر میں نے یہ کر دیا میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا میری گورنمنٹ چلی جائے وہ مجھے منظور ہے لیکن ان کو اگر میں نے کرپشن کیسز سے نکال دیا میں اللہ کو جواب دے ہوں میں سارا وقت عمر کے حصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آخرت کا سوچ رہا ہے اللہ کو جواب دینا ہے جنرل مشرف نے اس ملک سے سب سے بڑا ظلم کیا تھا نواز شریف کو اس نے ہدائیوہ پیپر مل کے کیس میں ایمیونٹی دی اور باہر بجوا دیا این آر او نمبر ون آسر زرداری کو ساٹھ ملین ڈالر ان کے پڑے ہوئے تھے سنسلنڈ میں اربوں روپیائی انہوں نے وکیلوں کے پر خارج کیا جب وہ کیس مچور ہو رہے تھے اور جو سرے محل تھا نون لیگ نے سرے محل اٹھایا وہ سرے محل انہوں نے ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے تھا کہ کدھر سے خرید ہے وہ سرے محل کا پیسہ بکا پیسہ پاکستان کو آنا تھا جنرل مشرف نے این آر او جب دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان دونوں کو وہ سرے محل بھی حضم کر گئے ساٹھ ملین ڈالر بھی انہوں نے رکھ لیا نون لیگ جب آپوزیشن میں ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی سپریم کورٹ کہتا رہا ساتھ ملین ڈالر کیونکہ ان کا مقمکہ ہوا تھا اس مقمکہ نے جنرل مشرف کے این آر او نے چار گناہ پاکستان کا کرزہ چڑھا ہے جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں ہم نے جو سارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ یہ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ میں یہ کبھی نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے یہ جتنی مرضی بلیک میل کریں ان ساروں کا جب تک اتصاب نہیں ہوگا یہ ملک آگے بڑھی نہیں سکتا پرائیم نشی صاحب آپ کو کئی دفعہ میں اخیر دو سال میں کہا گیا کہ ملک کو سیاسی استقام چاہیے پلٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ نے یہ آرگومنٹ بائے کیا ہے دیکھیں مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا ان سے جو میسیجز آ رہی تھیں آرام سے ان سے ہم بات کر لیں انہارو دے دیں بڑے آرام سے پانچ سال نکل سکتے ہیں کوئی شور شراب آ نہیں اچھے اچھی اسیمبلی میں ہم تقریریں کریں سارے کھڑے ہو کے سارے جمہوریت کو بچا رہے ہیں مل کے ان کی چوری بچا رہے ہیں کی تھی نا دیکھیں کمپرمائز ہی کرنا ہوتا ہے کمپرمائز زندگی کا حصہ ہے انسان کو زندگی میں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے لیکن انسان جس وقت اپنی ویژن اپنے مقصد اپنے نظریہ پہ کمپرمائز کرتا ہے اس وقت وہ مرتا ہے جو بھی کبھی بھی آپ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساری زندگیوں ہمیں قرآن میں کہا ہوئے ان کے زندگی سے سیکھو صلحہ حدائبہ ایک اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لئے کمپرمائز تھی لیکن جب وہ ان کو کوئی کسی نے کہا نا جی کہ اپنے ایک خدا پہ کمپرمائز کرو تو انہیں نے کہا چاند دے گا ہاتھ میں دور سورج ایک ہاتھ میں پھر بھی وہ اپنے مقصد پہ کبھی ہی نہیں کمپرمائز کرتے ان کو این آر او دینا ہماری نظریہ مقصد پہ کمپرمائز ہوگا پرائیم نسی صاحب حکومت کی دو سالہ کار کردگی اس کو آپ کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان بڑے مشکل واقع سے نکلا ہے شروع میں ہمارے پاس فورن ایکچینج ہی نہیں تھا ہمیں اپنی باہر کی لائیبلیٹیز دینی تھی ہم نے کسٹیں دینی تھی کرزوں کی پہلے سال جو ہمیں کرزوں کی کسٹیں دینی تھی وہ دس دس ارب ڈالر تھا ہمارا جو ٹریڈ گیپ تھا وہ چالیس ارب ڈالر کا تھا ساٹھ ارب ڈالر کی ایمپورٹس اور بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس سکڑ کے بیس ارب ڈالر پہ آگے کوئی انہوں نے روپیہ آرٹیفیشلی اوپر رکھا ہوا تھا تو ایمپورٹس کرنی زیادہ سستی تھی ایکسپورٹس مہنگی ہوئی ایکسپورٹس سکڑ گئی سب سے بڑا تاریخی ٹریڈ گیپ پاکستان کی تاریخ کا اب اس کے اندر پہلے تو دیفورٹس سے بچانا تھا اپنے ملک وہ بڑا مشکل فیز تھا پہلا سال وہی سٹیبل کرنے میں نکل گیا دوسرے سال کے اندر ہم کوشش کر رہے تھے ہماری ایکانومیاں پک کرے وہ تھوڑی بہت پک کرنے لگی وہ کورڈ آ گیا لیکن اللہ کا شکر ہے آج پاکستان کی ایکانومی جو نکلی ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں کوئی ایکانومی اتنی تیز نہیں نکلی جو تھی ہماری نکلی ہے ہماری آج ایکسپورٹس بڑی ہیں بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اور سب سے پہلے کوئیٹ کے بعد جو ملک پہ کیا آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ ہندوستان دیکھ لیں ان کی ایکسپورٹس ابھی نیچے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس پہلے ہماری کمپیٹیٹس کی ہماری آج جو ریونیو یعنی آن ایکسپیکٹڈ کے کوئیٹ میں ساری دنیا کے ریونیوز ریٹ ہوئے ہیں ہمارا ریونیو جو جولائے میں تھا جو ایکسپیکٹ کر رہے تو اس سے زیادہ ہوا ہے اس وقت ہماری سٹاک مارکٹ اوپر کیوں جا رہی ہے لوگوں کو ہوپ نظر آ رہا ہے ہمارے کنسٹرکشن پیکیج کی وجہ سے سمنٹ کی سیلز اوپر جا رہی ہیں گاڑیوں کی سیلز بڑی ہیں موٹر سائیکلز کی سیلز بڑی ہیں جو پاکستان کا جو دیریکشن ہے لوگوں کو پہلی دفعہ امید نظر آ رہی ہے سو اس لیے پاکستان اب صحیح ڈیریکشن کے اوپر لگا ہے مشکل دو سال کی سٹرگل کے بعد پرائی منصر صاحب نے کنسٹرکشن پیکیج کی بات کی اور غریب لوگوں کو آپ نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ بھی کیا تھا حکومت نے آکے انیشیٹیو بلیا تھا فارمز وغیرہ بھی تھے اور میں خلق کوئی دھائی سو روپے کے فارمز لوگوں نے کافی سارے جمع بھی کروایا تھے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سستے گھر جن کا وعدہ تھا کب تک پلیں گے یہ جو پیکیج ہے سارا کنسٹرکشن دیکھیں یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ارشد پاکستان کے اندر جو ہمیں مسئلے آیا ہے نا سب سے زیادہ کیونکہ ہم نے تو پہلی دفعہ حکومت میں لیا ہے اس کے اندر جو ہماری ایکانومی ہے نا اس کے اندر اتنی رکافٹے ہم نے پیدا کر دی ہیں ایک عام آدمی کے لیے بزنس کرنا اتنا مشکل ہم نے کر دی ہے انویسپنٹ کرنا اتنا مشکل ساری دنیا کے اندر آپ ایک کوئی کیش پہ تو گھر لیتا ہی نہیں ہے امریکہ میں ایٹی پسنٹ ہوتا ہے ماؤگیج فنانسنگ یعنی گھر کی آپ بینک سے فنانس کرتے ہیں برطانیہ میں بھی ایٹی پسنٹ ہے یورپ میں اتنا ہے ملیشیا میں تھرٹی پسنٹ ہے ہندوستان بھی جہاں ہماری طرح کے مسئلے تھے وہ بھی دس فیصد پہ پہنچ گیا پاکستان میں صفر اشاریہ دو فیصد ہے ہاؤس فنانسنگ نہیں آپ پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں کیش نہیں آپ گھر نہیں لے سکتے ہیں وہ جو بینک سے فنانسنگ کرانی وہ نمکن ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے رکاوٹ عدالت میں کیس پسا ہوا تھا فور کلوجر لوگ کا وہ ہم اب نویمبر دوہزار اٹھارہ سے لگے ہوئے ہیں وہ فائنلی اب جا کے اب جا کے انشاءاللہ سپریم کورٹ سے کلیر ہوگا ہماری امید ہے اگلے مہین ہے سپٹیمبر میں وہ جب تک کلیر نہیں ہوتا بینک فائننسی نہیں کرتے اب ہمارا جو مطلب تھا مثلا جو تنخواہدار لوگ ہیں جو گنمنٹ ایمپلائیز ہیں جن کے پاس بھی سیلری ہے جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر لینے کے لیے ایک ان کے پہلے رکاوٹ بنی ہو تھی کیونکہ ہم جب آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے انٹرسٹ ایٹ انہوں نے ظاہر ہے جب آپ ایکانومی کو سکویز کرتے ہیں انٹرسٹ اوپر لے گئے انٹرسٹ ایٹ ہم اب نیچے لے کے آئے ہیں انٹرسٹ ایٹ نیچے ہے اس کے علاوہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں غریبوں کی ہم نے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے کہ جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہیں ان کے لیے نیچہ انٹرسٹ پانچ پسند پہ دے رہے ہیں ان کو ان کے لیے ہم نیچے لے کے آئے ہیں کیونکہ ایک اگر زیادہ انٹرسٹ ایٹ ہو وہ لے نہیں سکتے دوسرا یہ فوک لو جو لورت ہے پھر تیسرا ہم نے بینکوں کو کہا ہے کہ سارے بینکوں نے پانچ فیصد اپنا کریڈٹ دینا ہے ہاؤزنگ کے لیے تو یہ ساری پہلی دفعہ پاکستان میں چیزیں ہوئی ہیں اور یہ کرتے کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیڑھ سالہ کے ہیں اب انشاءاللہ ابھی نظر آ رہا ہے جس طرح ایک دم پلوٹس کی قیمتیں بڑھئی ہیں سیمنٹ کی قیمت سریعہ کی قیمت بڑھ رہی ہے ایک دم ڈیمانڈ شروع ہو گئے ہاؤزنگ کی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ہمارے جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہے یہ بھی چلے گی اس کے علاوہ جو بہت بڑے دو ہم نے میگا پروڈک شروع کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد کے بعد اب دوسرا جو نیا شہر بن رہا ہے وہ انشاءاللہ لاہور کے راوی سٹی پہ یہ بھی سال سے لگے ہوئے تھے ادھر پہنچنے کے لیے کیونکہ اس میں بڑی روکارٹیں تھی اور دوسرا اب ہم شروع کر رہے ہیں تیسرا کراچی میں بندل آئیلنڈ کے اوپر یہ مارڈن سٹیز بنا رہے ہیں ہمارا اشرت میں صرف آپ کو یہ بتا دوں ہمارے شہر تباہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جیسے جیسے عبادی بڑی اور دنیا میں سب سے تیزی سے پاکستان میں شہروں کی طرف لوگ آ رہے ہیں شہروں کے اندر آپ کیونکہ ماسٹر پلانز اوڈیٹ ہو چکے ہیں شہر پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے جو اناج والے علاقے ایگریکلچر ایریاز وہ شرنک کر رہے ہیں شہر پھیل رہے ہیں آگے اس کے فوڈ سیکیورٹی اس کے امپلیکیشنز ہیں اس لیے ہم اب ماسٹر پلانز سارے شہروں کے بنا رہے ہیں اور دو پریشر اتارنے کے لیے لاہور کو بچانے کے لیے یہ راوی سٹی اس کے پانی کا بھی سارا جو لاہور کا بہت بڑا مسئلہ بننے لگا جیساں کراچی میں لاہور کا بھی تو یہ سارا انوائرمنٹلی موڈن سٹی وہ بن رہی ہے اور کراچی میں بندل آئیلنڈ کے پر ایک پورا ایک موڈن شہر بنا رہے ہیں اس کا مقصد ایک تو روزگار ہوگا ایک نئے شہر موڈل سٹیز ہوں گی ایک پریشر ہوتا رہے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے لاہور بھی اسلام آباد مری تک پہنچ رہا ہے ان کو روکیں گے ان کے گرین ایریاز بنائیں گے اور شہروں کو اوپر لے کے جائیں گے پرائم نسٹ صاحب یہ پروجیکٹ کنسی ہوئے اور میگا پروجیکٹس ہیں اس میں ٹائم کب تک ہوگا کہ کب تک یہ دو نئے شہر کراچی اور لاہور کے پاس آپ بنا سکیں گے یہ تو امیجیٹ لی جی ان کے اوپر ہماری ساری کیونکہ یہ اب سے نہیں یہ تو سال تک لگے ہوئے تھے ساری ہر قسم کی رکافٹیں ریگولیشنز یعنی اور پھر وہ ایٹین دھ امینڈمنٹ کے پرابلمز کی سینٹر کے کیا ہیں صوبوں کے اپنے ہیں ان کے اپنے قانون وہ سارا ایک بنانے کے لیے آثورٹی بنانے کے لیے قانون بنانے کے لیے وہ ٹائم لگا ہے تو اب وہ سب بن گیا اب انشاءاللہ ہم ٹینڈرز کریں گے ان کے اور یہ ساری پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہوگی اس میں سے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا آساسہ آورسیز پاکستانیز ہیں یہ اب آپرچونٹیز ہیں کہ ہم ان کو صحیح مانے میں اب تک تو وہ پلوٹس لے لیتے تھے اب ان کو صحیح انویسمنٹ کے لیے ایریاز دیں گے تاکہ وہ آکے انویسٹ کریں اور میرے خیال میں کہ یہ جو انجن آف گروت ہے پاکستان کا اس میں سے اتنی چیزیں جنریٹ ہوگی پیسہ ویلتھ کریشن جس سے ہم اپنے کرزیں واپس کر سکیں گے روزگار کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں تیس انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنے شروع ہو جائیں گے پرانچ صاحب نے ایٹین تھ امینڈمنٹ کا ذکر کیا اس میں یہ بھی پوچھ لوں کیا ایٹین تھ ہیسٹ میں بنی اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے پاور ڈیوالو ہونی چاہیے سینٹرلائز پاور سے نہیں چل سکتا ایک فیڈرل ایک فیڈریشن نہیں چل سکتی تو سینٹر سے صوبوں میں جانی چاہیے پاور لیکن صوبوں سے نیچے جانی چاہیے لوکل گورنمنٹ میں جو نہیں گئی جو صرف کے پی میں گئی تھی اس باری ہم انشاءاللہ پنجاب میں اور کے پی میں جو ہمارے نیچے ہیں زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بیس سسٹم ہے سارے ہم نے پرانی اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو اصل میں کراچی کا جو لوگ آج مشکل میں پڑے ہوئے کراچی میں اصل میں کراچی کا مسئلہ لہور کا مسئلہ بڑے شہروں کا مسئلہ اسلامبات ان کا حل ہی ہوگا جب ان بڑے شہروں کو آپ اسی طرح چلائیں گے جس طرح ایک ملک کو چلائے جاتا ہے مثلا اب لندن ہے لندن کا میر ہے ڈائریکلی الیکٹڈ ہے اس کی اپنی کیابنٹ ہے وہ لندن کو ایک شہر ایک ملک کی طرح چلاتا ہے جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے یہ بڑے شہر نہیں چل سکتے لہور کے اوپر آدھا پنجاب کا بجٹ خرچ کیا انہوں نے پنجاب کا ڈیویلپنٹ بجٹ شریفوں کے زمانے اس کا مطلب ساؤت پنجاب شور مچانا شروع ہو گیا آٹلائن اللہ کے پیچھے رہا گیا وہ بلکل سکڑ گیا کیونکہ سارا آپ نے کراچی کے اندر کیونکہ سندھ سے انٹیئر سے گورنمنٹ سیلیکٹ ہوتی ہے الیکٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے وہ زیادہ ادھر پیسہ ان کی توجہ کراچی بلکل یعنی یہ کھنڈر بن چکا ہے اس کا طریقہ پہلے ابھی تو ہم کر رہے ہیں کام یعنی انڈیئے میں کے ذریعے اور سندھ گورنمنٹ ہم مل کے اب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ابھی تو ساٹی میں کام کر رہی ہیں فوج کی جو کہ بھی پہلے تو ریلیف دیں گی کیونکہ اس وقت بڑی ڈس لوکیشن ہوئی ہے پھر نالے صاف کریں گی اس کے بعد سیورج سسٹم کراچی کا ہم نے یہ فیصلہ کی اور پھر پانی کا سپلائے تو یہ تو ہمیں اب کرنا ہے لیکن ایکچلی کراچی کو اگر ٹھیک چلانے اور لاہور کو تو ان کا جس طرح دنیا کے اندر ایک میٹرپولٹن سٹیز چلتی ہیں ہمیں کوئی نئی چیز نہیں کر رہے جو ساری دنیا میں کامیاب ایکسپیرمنٹس ہیں ان کا وہ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا لانا پڑے گا جو میٹرپولٹن سٹیز پرائیم نیسل صاحب کراچی نے آپ کو بلیٹ کیا صدر مملکہ ڈاکٹر آر ایف الوی کو کیا چودہ ایمن نیز آپ کو وہاں سے دیئے سے جس میں تین چار وفا کی وزیر بھی آکے بارش ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے آج پھر میرے خل بارش ہوئی ہے وہاں پہ یہی حالات آپ نے کراچی پیکج بھی اناؤنس کیا تھا اس میں ڈسپرسمنٹس بھی اس حوالے سے سپیٹ کافی سٹو ہے کراچی کا کوئی پرمنٹ سلوشن آپ مسائل کا نکال کے دیکھے جائیں گے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو وہ بارش کہتے ہیں نا بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے تو پانی تو آگیا کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ کراچی کی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جب تک کراچی کو ایز ای میٹرپولٹن سٹی ایز بلکہ ایک ملک کی طرح لہور کو ایک ملک کی طرح چلائیں لنڈن ایک ملک کی طرح چلتا ہے پیریس ملک کی طرح نیو یوک ان کا دیکھے میر جب آتا ہے ٹی وی پہ تو وہ بلکل ایک ایک جس طرح کے ایک کنٹرول میں ہے پورے شہر کے سب کچھ وہ کنٹرول کرتا ہے نہیں تو وہ چل نہیں سکتا ہاں ہمارے اس وقت شہر بلکل یہ نگلیٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ تو یہ چھوڑ دیں ساتھ والا ملک ہے تہران آپ تہران چلے جائیں آپ ممبئی چلے جائیں ممبئی کو اور یہ دلی چلے جائیں ان کے لیے پورا ان کے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں وہ بلکل مختلف آپ کو پتا ہے دلی جو پیسہ ممبئی جو پیسہ کٹھا کرتا ہے وہ ایک بلین ڈالرز کٹھا کرتا ہے اپنا ریونیو وہ پھر اپنے پر خرچ کرتا ہے اسی طرح تہران پانچ سو ملین ڈالر تہران ان سینکشنز کے دور میں وہ خرچ کرتے ہیں آپ تہران کو دیکھیں سینکشنز کے باوجود ایک مارڈن سٹی ہے ہم ہمارے شہروں کی کلیکشن ہی کوئی نہیں ہے ہمارا شہر وہ پی ایس ڈی پی سے شہر یہ چلی نہیں سکتا اس لیے اس کا جو پورا حال ہے وہ ان کا مینجمنٹ سسٹم بدلنا پڑے گا جو انشاءاللہ ہم آپ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پنجاب اور ادھر کر رہے ہیں کے پی میں لیکن اس کا حال کراچی کا سندھ کا بلکل لوکل گورنمنٹ کیونکہ انہوں نے پاور تو چلے گی ایٹیتھ ایمینمنٹ میں ان کے پاس صوبوں میں وہ نیچے گئی نہیں ہے پاور لوکل گورنمنٹ میں تو پاور نہیں گئی ان کی اس کا سلوشن اب کیسے نکلے گا وہاں پہ آپ کیا ریفارمز لوگوں کراچی کے لوگوں کو کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مسائل اس طرح سے حل ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ میں جہاں جو وہاں پہ سچویشن ہے اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے فیڈریشن کے پاس کیا سلوشن ہے کراچی کے مسائل کا دیکھیں جی میں سپریم کورٹ میں میں نے کیس کیا ہوا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ہے میں رہا ہوں وان فورٹی نائن یا وان فورٹی ایٹ وان فورٹی ایٹ آرٹیکل ہے اس میں ہم گئے ہوں ہیں وان فورٹی اے وان فورٹی اے جس کے اندر یہ واضح ہے کہ سینٹر سے صوبوں میں اور صوبے سے نیچے لوگل گورنمنٹ میں تو اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کیونکہ سندھ میں تو صحیح معنی میں ڈیولوشن ہوئی نہیں ہے نیچے تک اور میں عدالت میں کوشش کریں کہ ان کا بھی ان کا پورا ایک لوگل گورنمنٹ سسٹم بنیں یہ تو ابھی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا میرے خیال میں ہم سندھ بھی کے پی میں اور جو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ کے لوگ دیکھیں گے کامیاب ہوتے ہوئے اصل میں حل یہی ہے اور وہ جب دیکھیں گے تو وہاں ویسی پریشر پڑ جائے گا لوگوں کو کہ وہی سسٹم ان کو چاہیے پرائم صاحب آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کی جو کنڈیشنیلٹیز ہوتی ہیں پاکستان دوبارہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں اور اس میں جائیں گے تو بجلی کی قیمتیں دوبارہ بڑھنی ہیں گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں are you prepared for that دیکھیں پہلے ہم کلیر ہو جائیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم جاتے کیوں ہیں آئی ایم ایف میں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے جو فورنڈ کرنسی ریزرزرز ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کیپیبلیٹی نہیں ہوتی کہ اپنی ایکسٹرنل لائیبیلیٹیز جو ہم نے باہر سے پیسے لی ہوئے کردے اب دس ارب ڈالر ہم نے دینے تھے پہلے سال میں دس ارب ڈالر دینے تھے چالیس ارب ڈالر کا خسارہ ٹریڈ کا بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اوپر سے دس ارب ڈالر باہر دینے تھے تو اگر آئی ایم ایف نہ آتا اور آئی ایم ایف جب آیا تو باقی ملٹی لیٹرز نے پھر پاکستان کو انہوں نے بھی فنڈنگ کی وہ نہ دیتے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے تو وہ مجبوری میں ہم جاتے ہیں تو جب آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں آپ کو کرزے دے رہا ہوں آپ یہ کرزہ واپس کیسے کریں گے تو آپ اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں گے وہ کہتے ہیں ٹیکس لگا دو آمدنی بڑھانے کے لیے اب خرچے کیسے کم کریں گے کیا کیا چیزیں کم کریں گے جب آپ خرچے کم کرتے ہیں وہ سبسیڈیز پہ آتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ملک مشکل میں جاتا ہے اور وہ پھر کیمرہ وہ آہ آہ مائک لے جاتا ہے اچھا جی پتا ہے کدھر ہے نیا پاکستان وہ کہتے ہیں جی بڑے مشکل ہے جب میں گائی ہوگی میں گائی تو ہو نہیں ہے جب ایک گھر کے اندر آپ نے گھر کو مکروز کر کے رکھ دیا اوپر قرائد آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں کوئی پیسے مانگنے کے لیے جی ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں تو وہ کیا گھر کرے گا وہ پہلے کرزہ لے گا تاکہ ان کو تھوڑے سے دے پھر عام دنی بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اپنے خرچے کم کرے گا یعنی گھر ایک مشکل واقع سے گزرے گا تو اس مشکل واقع میں گھر کے ان لوگوں کے پاس جائے کیا حالات ہیں وہ کہیں جی دیکھیں میرے کپڑے پھڑے ہوئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے لینے کے لیے وہ کیا جی ہمارا کھانا آچھا نہیں آرہا کیونکہ ہمارے پاس پیس تو ایک مشکل واقع سے گزرتا ہے کوئی بھی ملک دنیا کے اندر مجھے کوئی ملک بتائیں جس کے اندر اس طرح کے حالات ہو ایک مکروز ہو جائے جس کے اندر ادارے تباہ ہو جائیں اور آپ کہیں جی اچھا نئی گورنمنٹ آئی ہے سوچ آن ہو گیا اب نیا پاکستان آگیا یہ ایک مسلسل جدو جہد ہے آپ ایک ادارہ بھی ٹھیک کریں مثلا ہم نے پی آئے بھی ٹھیک کرنا ہے پی آئے کے اوپر چار سو ارب روپے کا کرزہ چڑھا ہوا ہے چار سو ارب روپے کی کنسولیڈیٹڈ ڈیٹ ہے اب پی آئے کو ہم نے یہ کووٹ سے پہلے اس کا جو اس کا جو کرنٹ تھا جو اس کے رننگ کاؤس تھے وہ تو ہم نے میٹ کر لیے ہمارا تو وہ بیلنس ہو گیا جس طرح ہمارا آج اگر آپ پرائیمری بیلنس کہیں پاکستان کا کہ ہمارے خرچے اور آمدنی ہمارا پرائیمری بیلنس تو سرپلس میں ہے ہم پھس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کرز ہوگی کسٹے دینی ہے اسی طرح ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اس باری جولائے کے مہینے میں چار سو ملین ڈالر کا سرپلس میں چلا گیا ہے ہم پھسٹے کے کدھر ہیں سو ارب روپے سو ارب ڈالر کا جو کرزہ تھا اس کے پر جو کسٹے دینی ہے وہ ہمارے پر بوجھ بنا ہوئے ہیں بجلی کے اندر گیس کے اندر اگر ہمیں یہ کرزے نہ دینے پڑے جو انہوں نے مہنگے مہنگے پار جنریشن کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اب بجلی بین رہی ہے جناب سترہ روپے کی ایوریج پہ کوئی سستی ہے کوئی مہنگی ہے لیکن ایوریج بجلی کی جنریشن ہے سترہ روپے کی لوگوں کو ہم بیچ رہے ہیں چودہ روپے کی تین روپے کا بیچ میں فرق ہے اب وہ ہم آگی بجلی اتنی مہنگی ہے ہم وہ پورا کرنے کے لیے اگر بجلی بڑھاتے ہیں لوگ شور مچا جاتے ہیں انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے انڈسٹری کہتی ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اگر بجلی نہیں بڑھاتے تو وہ تین روپے چلے جاتے ہیں سرکلو ڈیٹ پہ وہ کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے تو نہیں کانٹریکٹ سائن کیے ہم نے تو جو ابھی کانٹریکٹ سائن کیے ہیں یہ وینڈ پاور کے ہمارے تو سستے چھے چھے سینٹ کے کانٹریکٹ پانچ سینٹ کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں جو ہم فزے ہوئے ان کے کانٹریکٹ اسی طرح گیس اب گیس پاکستان میں نیچے جا رہی ہے ہماری اپنی گیس نیچے جا رہی ہے انہوں نے کونہ نو کھو دے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں انٹرنیشنل اس سے آج آدھی قیمت کی ہم نے گیس لی ہے لیکن پندرہ سال کا کانٹریکٹ سائن کر لی ہے یعنی جو آج سپورٹ پرائیس پہ گیس بل رہی ہے اور جو ہم نے خرید دی ہے اس سے دگنے پہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اب لی نیگوشیٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹ دیکھیں نا اب وہ تو ان کے اوپر ہے وہ اگر ہم نہیں دیتے وہ چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل آبیٹریشن کے اندر سوورن گیرنٹیز دی ہوئی ہیں اسی جس طرح آپ کو پتا ہے اب جب باہر گئے ہیں چھ ارب ڈالر کا ریکورڈ ڈک کے اوپر ہمارے اوپر ڈیمیجز آ چکی ہیں کارکے کے اوپر سوہ ارب ڈالر کا ہمارے اوپر ڈیمیج ہو گیا وہ شکر ہے پریزیڈن اردوگان نے ان سے بات کر کے انہوں نے وہ ختم کیا کارکے پہ ہم نے انہیں فیور دیا یا انہوں نے ہمیں فیور دیا انہوں نے ہمیں فیور دیا کیونکہ ہمارے اوپر تو ڈیمیج آوارڈ ہو گیا تھا جو ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا ڈیمیج تھا وہ تو آوارڈ ہو گیا تھا وارڈز بھی نومنیشن دیا آئی ایس آئی کے چند افسران کو جنہوں نے کرپشن کا ٹریل بھی اس میں پکڑ لیا تھا یہ ایز ای فرنڈشپ جیسچر آپ نے ٹرکی کو رائٹ آف کیوں کہ اگر آپ یہ پرسو کرتے کیسز تو پینلٹی ہو کے کارکے بین بھی ہو سکتی تھی پریزیڈنٹ تیہ بردوگان نے آپ سے پرسنل ریکویس کی تھی کہ اب ان کو چھوڑ دیں ماف کرتے ہیں بلکل اس کا اپوزٹ تھا دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل آبیٹریشن کے اندر جاتے ہیں وہ انون ٹیرٹری ہے ہمیشہ آپ سیٹل کرتے ہیں آوٹ آف کوٹ کیونکہ جو انٹرنیشنل آبیٹریشن ایک تو چلتی بڑی لمبہ ہے اور آپ کوئی پرڈیکٹنگ کر سکتا اس کا آوٹکم کیا ہے اسی طرح ریکوڈڈک کے اندر بھی ہم نے کوئی کرپشن دکھائی ہوئی ہے کرپشن تو ہم نے دکھائی ہوئی ہے اس کے باوجود ہمارے پر چھے ارب ڈالر کا ڈیمیج آگئے ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ لڑنے کی لیکن یہ انچارٹڈ ٹیرٹری ہے جب آپ اپیٹریشن میں چلے جاتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا آوٹکم کیا وہ ایکسپٹ کریں گے آپ کے کیسز یا نہیں کریں گے لیکن اس میں کوئی شکت ہے کہ ہمارے پوری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لیوریج نہ ہوتی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ہمیں تو دینے پڑھنے تھے پاسے پرائیم نیس صاحب بڑا ریر ہوتا ہے کہ میں کوئی کمپلیمنٹ کسی کو دوں ایک کمپلیمنٹ آپ کی حکومت کو اور خاص طور پر آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے کمیشن آف انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی اور اس کے پھر ریپورٹس پبلک بھی ہوئیں شگر انکوائری کمیشن آپ نے بنایا اس کے ریپورٹ پبلک ہوئی ویٹ سکینڈل کے اوپر آپ نے کمیشن بنایا ریپورٹ اس کی پبلک ہوئی آئی پی پیس پہ بھی آپ نے کمیشن آف انکوائری بنایا تھا اس کے ریپورٹ پبلک تو نہیں ہے لیکن لیک یقیناً ہوگی تھی آئی پی پیس کے ساتھ آپ کے جو ایم او یوز ہوئے ہیں اس میں کچھ پراغرس ہوا ہے اور کیا یہ آپ انشور کر سکیں گے کہ جو ایم او یوز ہیں وہ انفورس ہو سکیں اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے ہم ارشد انشاءاللہ سیکنڈ ویک سبٹیمبر میں ہم پوری ایک قوم کے سامنے پلان لے کے آ رہے ہیں اپنے پاور سیکٹر کا جس کے اندر آئی پی پیز کے ساتھ جو بھی یہ اتنی بڑا کمپلیکس قسم کی اگریمنٹ ہوئی ہے بڑی اچھی اگریمنٹ ہوئی ہے میں اچھی اگریمنٹ کیوں کہتا ہوں کہ اگر وہ آئی پی پیز جاتے تو وہ نہ بھی کرتے اس سے ہونا کیا تھا جانا تھا پھر انٹرنیشنل آبیٹریشن میں سابرن گیرنٹیز ہم نے لکھے دی ہوئی تھی آئی پی پیز تو سالیڈ گراؤنڈ پہ تھے قصور تو ہماری گورنمنٹ کا تھا جنہوں نے بجائے پاکستان عوام کے انٹرس پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر رہے تھے جیسے کہ وہ جو سائن کر رہے تھے ہمارے سے گورنمنٹ اور جو بھی آئی پی پی ان کے انٹرس پروٹیکٹ کر رہے تھے پکڑنا تو ان کو چاہیے ہے قصوروار تو یہ ہے پھسایا تو انہوں نے ہمیں ہے اس کے اندر آئی پی پیز کا تو میں شکریہ دا کرنا چاہیے کوئی مان گئے نہ مانتے لیکن جو پبلک کے سامنے ہم اب لے کے آئیں گے ایک پورا کامپریہنسیب پلان لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا اب مزید اور بھی ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی بھی آئی پی پیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا شہر ہے ان سے بھی ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں اس سے سب سے پہلے تو ہمارا جو کرز ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ستان روپے کی بجری پروڈیوز کر رہے ہیں چودہ کی بیچ رہے ہیں یہ جو تین روپے کا جا رہا ہے سرکل اور ڈیٹ کے اوپر پہلے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہاڑ بن گیا ابھی دو ہزار عرب سے اوپر چلا گیا یہ اور وہ بڑھتا جائے گا کیونکہ تین روپے یا تو ہم تین روپے یونٹ بڑھا دیں اس سے آپ کو پتا ہے کہ پبلک کا کیا ریاکشن آئے گا اور انڈسٹری کا کیا بنے گا وہ بھی نہیں ہم کر سکتے اب یہی کر سکتے ہیں کسی طرح جنریشن کا کاسٹ نیچے لے کے آئے اور وہ ہیں ان کے کانٹریکٹس اور وہ کانٹریکٹس نگوشیٹ کر رہے ہیں یہ کمپلیکسیز ہے آپ نے کہا پبلک کیوں نہیں کیا پبلک ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں دوسرے ملک انوالڈ ہیں اور ہم بالکل اگر وہ کریں گے تو اس کے اور امپلیکیشنز ہیں یعنی ہمارے وہ ملک ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ اور کیا ہوا ہے آگے ہماری ٹائز ہیں تو اس لیے پبلک لی تو ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن پرائیوٹلی ہم بات کریں گے پرائیوٹلی صاحب ایک اور انیشیٹیو آپ نے لیا تھا اور ایک جی آئی ڈی سی پہ پہلے آرڈینس آیا لیکن پھر عوامی مفاد کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ویڈراؤ بھی کیا اور سپریم کورٹ میں ٹانی جنرل کو بھیج کے کیس ایکسپیڈائٹ کروایا اور آپ کو اس میں فتح بھی ہوئی اس کیس میں اب یہ جی آئی ڈی سی جو ریکاوری میکنزم ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے یا کہ جو لابیسٹ ہیں اور اس میں وہ ایک شیر بھی ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں وہ معاملہ تو نہیں ہو گیا کانفلیکٹ آف انٹرسز میں بالکل نہیں ہے یہ اس کے اندر کیونکہ ایک نہیں ہے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کی رائے لی ہوئی ہے کہ کیا ہم نے کیسے کرنا ہے مجھے بڑی افسوس ہوگا جو فائنل آؤٹکم ہے وہ جو ہم نے نگوشیٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی اگر وہ زیادہ نکل گئی کیونکہ اس کی جو آپ جب فائن پرنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنا پیسہ آپ گورنمنٹ کو ملے گا اس کے اندر وہ پورا بتا رہے ہیں ہمیں کیونکہ ابھی بھی اس میں کئی چیزیں کلیر کرنی ہیں ہو تو گئی ہے ہماری جیت لیکن اس کے اندر کئی اور جس طرح میں فائن پرنٹ کے اندر کئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ ہم اب ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم وہ پہلے جو ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی وہ بہتر تھی یا یہ جو کورٹ سے سیٹلمنٹ لیے یہ بہتر ہے پر پریزنٹیشن ندیم بابر صاحب نے تو نہیں دی آپ کو ندیم بابر کے علاوہ بھی دیکھیں اس میں جو شروع میں نیگوشیٹ کیا تھا وہ اسد عمر نے کیا تھا جب اسد فائنانس منسٹر تھے یہ شروع میں ان کی نیگوشیٹن تھی کیونکہ اسد بھی ہمارے جو انرجی سیکٹر کے اندر ان کی کافی ایکسپرٹیز ہے تو وہ ندیم بابر نے نہیں کی تھی اب ڈاری یہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ وہ جو ان کی سیٹلمنٹ تھی کیا وہ بہتر تھی یا جو عدالت سے ملی ہے اس میں ابھی کلیریٹی آنے والی ہے پیٹرول آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب لویس انٹرنیشنل پرائسز تھی آپ نے حکم دیا کہ نہ تیل کی قیمتیں کم کی جائیں اور اس وقت بھی آپوزیشن تھی کہ نہیں جی نہ کی جائیں عوام کو ریلیف دیا جائے وہ ریلیف ٹرانسلیٹ نہیں ہوا آپ نے ایک کمیشن اس پہ بنایا کمیشن آف انکوائری ایک تو اس کی ریپورٹ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے اور دوسرا جو پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی اور ٹیکسس وہ تقریباً سنتالیس فیصد قیمت میں ایڈیں اس میں کچھ عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں اصل میں یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو باہر کے کمپنیز امپورٹ کرتی ہیں وہ انوارڈ ہیں اس کے اندر اوگرا انوارڈ تھی اس کا کیا اس کے اندر رول تھا پھر اس کے اندر منسٹری انوارڈ تھی ہماری جو پیٹرولیوم کی منسٹری تھی تو ان کے تینوں کے بیچ میں ایک دو چیزیں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کمپنیز بھی کچھ کہہ رہی ہیں لہٰذا ہم نے کمیشن بنائی ہے کمیشن ہمیں پوری رپورٹ دے گی کہ اس کے اندر ایکشلی ہوا کیا ایک یہ اب ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی بھی تھی ہماری منسٹری کی طرف سے کہ اتنی کم قیمت نہ کرو کیونکہ ہم نے کہا لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہم نے پوری ڈراب کر دی پٹرول کی جو انٹرنیشن گرہ تھا اس سے ہوا کیا کہ وہ جو کمپنیز دے امپورٹ کرنا تھا انہوں نے کہا ہمیں تو ایک جی لاؤس ہوگا اگر ہم اس قیمت پر کریں انہوں نے وہ کیا نہیں جو ریگولیٹر تھا اس کو جو دیکھنا چاہیے تو انہوں نے پوری طرح دیکھا نہیں لہذا یہ کمیشن سے ایکچول فیکٹس ہمیں پتا چل جائیں گے اور اس کا بڑا فائدہ دیکھیں کمیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس طرح اب شگر کمیشن بھی ہے جس طرح ہمیں جو آٹا کے بھی کمیشن نے کیا ہے اس میں اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آگے سے غلطیہ نہ دورائیں جائے کہ کون سی ہم نے غلطی کی کس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ایک ہمیں پاتھ میں پتا چلا ہے کہ جی اگر وہ ریزرورز نہیں رکھیں گے جو کمپنیز تھی اگر یہ آئل ریزرورز نہیں لکھیں گی تو ان کے پاس جو پینلٹی تھی وہ انسکنفکنٹ تھی انہوں نے پینلٹی دے دنی تھی تو ہم نے آپ ریلائز کیا کہ آگے سے اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو پینلٹیز تو اتنی ہوں تاکہ وہ فورس ہوں اپنے ریزرورز رکھنے کے لیے قانون کے مطابقے ٹھیک ہے ہم پینلٹی دے دیتے ہیں سو اینیوی یہ ساری چیزیں آپ کمیشن کے اندر آئیں گی اور یہ ریپورٹ بھی پبلک ہوگی جی یہ تو بالکل پبلک ہوگی کیونکہ دیکھیں جدھر جدھر باہر کے ملک انوال ہو جاتے ہیں جس طرح آئی پی پیز کے اندر ادھر آپ کو بڑی سینسٹیوٹی دکھانی پڑتی ہے لیکن اس پہ تو آئل کمپنیز مارکٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان کی منسٹری ہے اوگر ہے پتا چل جائے گا کہ کس کا کیا غلط پرائم نسٹ صاحب آپ ہمیشہ ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے رہے ہیں کونفلکٹ آف انٹریس کے حوالے سے جس نے بڑا پہلے دن سے دوہزار گیارو آنورز آپ کی متعدد سپیچز ہیں کہ کونفلکٹ آف انٹریس نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنی کابینہ میں نظر ڈالتے ہیں آپ کے پاس آئی پی پی کمیشن ریپورٹ آپ کے پاس آگئی شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ آپ کے پاس آگئی پیٹرول والی بھی یقیناً آ رہی ہے آپ کے پاس انفرمیشن آپ کے پاس ہے جی آئی ڈی سی والا جو کیس ہوا جس میں جو لوگ آپ کو پیزنٹیشن دیتے رہے یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے کونفلکٹ آف انٹریسٹ ہیں جن کی اپنی کمپنیز ہیں اور وہی کابینہ میں بیٹھے ہیں جس پر وفاقی وزراء نے بھی غالباً سوالات آپ کی کابینہ کے میٹنگز میں اٹھائے کونفلکٹ آف انٹریسٹ کے اس ایشو کو آپ ایڈریس کیسے کرتے ہیں بطور چیف ایگزیکٹیب بطور پرائم منسٹر آف پاکستان ارشد سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کونفلکٹ آف انٹریسٹ بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے جب بھی کوئی اپنی پاور کو استعمال کرے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے بڑا ایزلی ایکسپوز ہو جاتا ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ رزاق داؤت کا بار بار نام آتا ہے کہ جی ان کی کوئی کونفلکٹ آف انٹریسٹ ہے میں رزاق داؤت کو چالیس سال سے جانتا ہوں مجھے ان کا انسائیڈ آؤٹ ان کو میں جانتا ہوں ان کی پوری بزنس کمیونٹی کے اندر ریپوٹیشن ہے ان کو پر بڑا انفیل ہی بات کرتے ہیں کہ جی ان کی یہ ہے ان کا ڈیسکون ہے ان کا پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے دنیا ایک چلی گئی ہے سپیشلائزیشن کی طرف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو کامیابی کی وجہ ہوتی ہے کیوں ترکی پارلیمنٹری سے پریزیڈنشل پہ چلا گیا ہے اس کی کامیابی کا ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک موڈرن گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے سپیشلسٹ کے ذریعے دیکھیں آپ نے مثلا اب پیٹرولیم ہے آپ پیٹرولیم کے اندر ایک اس طرح کا منسٹر بٹھا دیں جو سپیشلسٹ نہیں ہے جو اس فیلڈ کو نہیں سمجھتا آپ کو پتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے میں ارب اور روپیہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے اب میں اگر چیف ایگزیکٹیو ہوں مجھے تو ایکسپرٹ چاہیے جو مجھے بتایا کہ میں تو ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں مجھے تو نہیں پتا ہر منسٹری کے اندر دنیا جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہوں گے ایریاز کے آپ کیسے کام کریں گے اب ایک وقت تھا نائنٹین سکسٹیز میں جب پاکستان کی سب سے تیزی سے اگر آپ دیولپنٹ میں کرتے ہیں تو نائنٹین سکسٹیز وہ دس سال تھے جو پاکستان سب سے تیزی سے دیولپ کیا آپ وہ نائنٹین سکسٹیز میں جو سب سے کی رول تھا وہ پاکستان کی سیول سیوریس کا تھا ہماری سیول سیوریس انٹرنیشنل سٹینڈر کی تھی سارے ایشیا میں ہماری سیول سیوریس کا نام تھا وہ سیول سیوریس نے اس طرح کی گووننس سسٹم دیا پاکستان اٹھ کیا بدقسمتی سے ہم نے نائنٹین سیوریس میں آہستہ آہستہ پلٹسائز کر کے میرٹ ختم کر کے بیوروکریٹس کو اپنے ذاتی نوکر ٹریٹ کر کے آہستہ آہستہ ان کی سٹینڈرڈ نیچے چلے گی آج بیوروکریسی کے اندر جو ہمارا سکسٹیز میں پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے سب سے مشکل اگزائم سیول سیوریس کا امتحان تھا بیسٹ ٹیلنٹ اوپر آتا تھا اب ہمارے پاس سیول سیوریس نہ وہاں ایکسپرٹیز ہے آپ جب وزیر لے کے آتے ہیں وزیروں کو تو پلٹیکل لوگ ہیں ان کی تو ایکسپرٹیز نہیں ہیں تو آپ جب آپ کیا کریں گے مثلا آپ جو بھی فیلڈ سے لے کے آئیں گے وہ اسی فیلڈ کو سمجھتا ہوگا تو وہ ہوگا اب رزاق داؤت کی جو ڈیسکون ہے وہ بلو چپ کمپنی ہیں دنیا باہر کام کرتے ہیں یعنی وہ ہے اب اگر آپ نے اس طرح کی ایکسپرٹیز لینی ہے تو کچھ تو اس کی کنیکشنز ہوں گے نا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیونکہ وہ ہے وہ ڈسکوالیفائی آپ کسی کو لائی نہیں سکتے تو دیفور آپ کو ہر ایریا میں سپیشلس چاہیے ہمیں جو اگر آپ میرے سے پوچھیں دو سال میں مجھے جدر سب سے زیادہ مشکلات آئیں اب کئی ایریاں سے ہمارے پاس سپیشلس نہیں ہیں اور ہم دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے مقابلہ دنیا سے ہو رہا ہے اب اگر دنیا نے اپنی آپ کو سپیشلائزیشن کی طرف لے گئے اور آپ نہیں لے کے گئے ان کی اداری آپ سے بہتر ہوتے گئے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے وہ آگے چلے جائیں گے پرائیمز صاحب نے ایک انسٹیوشنل ریفارمز کا پروسس بھی شروع کیا تھا جس میں بیوروکرائٹک ریفارمز کبھی تھے جوڈیشل ریفارمز اس کا حصہ ہے پولس ریفارمز اس کا حصہ ہے یہ ایک تو ریفارمز ان پیپر شروع ہو گئے ہیں اور امپلیمنٹیشن کی طرف ہم ان جاتا دیکھیں گے اور آپ کے جتنے انیشیٹیوز ہیں کیا اس میں بیوروکریسی نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اسے امپلیمنٹ کرنے میں یا بیوروکریسی خود ایک بہت بڑا ہرڈل رہی ہے دو سال میں دیکھیں بیوروکریسی نے تو کوپریٹ جو جو ڈاکٹر اشرت ہے انہوں نے بیوروکریسی کی ریفارمز کے اوپر پوری تیاری بڑی اچھی چیزیں سامنے لے کے آئے ہوا ہیں ان کی امپلیمنٹیشن فیزز میں ہو رہی ہے کئی قانون چینج کرتے جا رہے ہیں کئی جگہ پر ریزیسٹنس آتی ہے ہر جگہ سٹیٹس کو ریزیسٹ کرتا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں اتنی زیادہ اس وقت بیوروکریسی ریزیسٹنس نہیں ہے ہمیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چینج آتا ہے تو اس کے اندر اور بھی پلیئرز انڈال ہوتے ہیں کئی منسٹریز کے اندر سے کئی طور پر منسٹریز ریزیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مثلا یہ یہ دپارٹمنٹس میرے پاس ہیں اور ساروں کو پکڑ لیتے ہیں میرے خیال میں کہ یہ تھوڑے دپارٹمنٹس ان کو میں بہتر چلا ہوں بہتر ہے بجائے کہ ہم زیادہ سو اینیوے وہ تو ریزیسٹنس آتی ہے دیکھیں بیوروکریسی کے اندر اس کا جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائن نہیں کرتے لوگ انفورچلی نیب کا ایسا خوف بیوروکریسی میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ہماری چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کئی جگہ وہ ہم نے جو آرڈیننس لے کے آئے تھا وہ لیپس کر گیا نیب کا آرڈیننس اس پر پروٹیکٹ کیا تھا بیوروکریسی اس پر پروسیجر کے اوپر نہ کریں جدر اس نے پیسے بنائے ہیں اس کے اوپر آئیں وہ جب تک اگر پروسیجر کے اوپر بھی آپ بیوروکریسی کو پکڑ لیں گے تو وہ ڈرے گا کیونکہ کوئی بھی بات میں کوئی سن ہوتا ہے تو اس کا ہمیں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ اس کا ایک رکاوٹ جو بنی ہوئی یا گووننس کے اندر ایک وہ ہے دوسرا بزنسمن بھی ڈرتے ہیں تھوڑے سے کیونکہ اصولاً اگر بزنسمن کے بیچ میں کوئی چیز ہو رہی ہے آپ میں ہم دو بزنسمن ہیں نیب کا تو نہیں تعلق ہونا چاہیے وہاں بھی کئی دفعہ وہ انٹریفیر کرتے ہیں وہ اس کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا اور ہم نے ایکچری جو نیب کے اندر چینجز تھے وہ ادھر دیئے تھے سو اگر ریفارم تو ہر جگہ ریزسٹ ہوتی ہے میں ریلوے کے اندر ریفارم اب پوری ہم نے پیپر تیار کیا ہوا ہے ریزسٹنس اندر سے آتی ہے میں مثال دے رہا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اب ان کے اندر ہم ریفارم لارہے ہیں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں جتنی آٹومیشن آتی جائے گی اتنی کم کرپشن ہوتی جائے گی اندر سے ریزسٹنس آتی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر کہ وہ آنے نہیں دیتا اس ایف بی آر میں لگے ہوئے ہیں آٹومیشن کے اوپر ادھر بھی ڈیلیز آتی جائے رہی ہیں اب جو ایکٹنگ ایف بی آر کے چیئرمن انسیم نے ڈیٹ مانگی ہے کب تک آٹومیشن ہوگی اصل میں دنیا آگے اس لیے چلی جاتی ہے کیونکہ ان کا جتنا زیادہ آپ آٹومیشن کے اوپر لاتے جائیں پل فریج اور چوری کام ہوتی جاتی ہے لوگوں کی آسانی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آ جاتا ہے پرائم منس صاحب اپنے ٹیم کی بات کی ایکسپرٹیز کی بات کی جب آپ کی کابینہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کابینہ کی میٹنگز شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسر میں جو آپ کے فلیٹیکل منسٹرز ہیں جو الیکٹڈ منسٹرز ہیں ان کی پرفارمس بہتر ہے یا نون الیکٹڈ ایڈوائزرز اور ایس ای پی ایم کی پرفارمس بہتر ہے دیکھیں آہ عرشد جو محنت کرتا ہے جو جس میں پیشن ہے اپنی منسٹری میں وہ نظر آ جاتی ہے سب کو آہ اور جو محنت نہیں کرتا آہ اور جس کو یا اپنے سبجک کے پر پوری طرح گابونی کیونکہ قبول تو آ جاتا ہے آپ اگر بیٹھ کے اگر محنت کریں مثلا میں مراد سعید کی ایک اگزامپل دیتا ہوں اس کی اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے پیشن ہے اس کے اندر محنت کرتا ہے سارا وقت پڑتا ہے ایک ایک چیز کیابنٹ میں آئے گا ایک ایک چیز اس نے پڑی ہوتی ہے ساری چیزوں میں اس کا انپوٹ ہے اس طرح مثلا شیرین میں سا رہی ہے وہ ہر چیز کیابنٹ کے اندر ان کی کانٹریبیوشن سانیا نشتر ہے ایک ایک رول پڑھ کے آتے ہیں تو اس کی بڑی کانٹریبیوشن ہوتی ہے کیابنٹ میں تو جو جو منسٹری پرفارم کرتی ہے وہ خود ہی سٹینڈ آٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے دو سال کے اندر میں ایویلیویشن اب کر رہا ہوں اصل میں ہمارا پتہ کیا ہے ہم پہلا سال سٹیبلیٹی کے خوف کے ڈیفورٹ نہ ہو جائے روپیہ اور نہ گر جائے وہ اس میں نکل گیا دوسرا سال ہم رفارم کے پر آئے کوورٹ آ گیا چھے بینے وہ ایک بڑے مشکل فیز سے گزر ہے اس کے بیچ میں ہمارے جو انٹرنیشنل ہندوستان کی جو جو ان کی اگریسیف اپروچ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا ہے ہمارے کے کیمپین انہوں نے پوری چلائی اوپر سے ہمیں بڑی دفعہ خطرہ تھا کہ انہوں نے ازاد کشمیر ابھی بھی ہے کہ ازاد کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن نہ کر دیں کیونکہ وہ جیسے جیسے وہاں جو انہوں نے الیکشن جیتی ہے نریندر موڈی وہ ساری پلواما کے اوپر جیتی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا یہ کیا تو جیسے جیسے وہاں مسئلے بڑھتے جاتے ہیں کشمیر میں وہ پھس گئے ہیں بری طرح آرٹیکل تو ریووک کر دیا تری سیونٹی ادھر ان کو بند بھی کر دیا آگے بند گلی میں چلے گئے ہیں اب کیا کریں تو ہمیں کانسٹنٹلی تیاری رکھی ہوئی ہے فوج بھی تیار ہے ہم اس کے پر ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ کچھ نہ کر دیں ازاد کشمیر میں کوئی آپریشن نہ کر دیں تو ایک وہ سارا وقت ہمارے پر پریشر رہے یہ جو اب ٹائم ہے اور انشاءاللہ اللہ کے طرف سے جو ہم صحیح ڈیریکشن پہ نائم ریفارمز کے منسٹری ریویوز کے کہ کونسی منسٹری کا کیا ہے ان کے اوپر پورا میں نے ایک ایک منسٹری پر منسٹری ریویو کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے بطول سپورٹسمن اور از پرائم منسٹر آپ نے ٹیم کئی دفعہ چینجز بھی کی ہیں آپ نے بہت قریبی ساتھ ہی ہیں ان کو آپ نے کہے کہ یار نون پرفارمنگ اس کو چھوڑ بھی دیں مزید کوئی ہم ریشفل دیکھ رہے ہیں کیبینٹ میں یا پروینسز میں ایک آدھ ہو سکتی ہے کوئی میں سے سکت میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ میں یہ تھوڑا ذرا سٹیبلیٹی چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو بڑا ڈی سٹیبلائز رکھا گیا ہے ایک تو ساری یہ جو یونین آف کرپٹ یہ پولیٹیشنز ہیں ان کی ساری ایک یونین بنی ہوئی ہے چاہے وہ اسلام خطرے میں ہے چاہے وہ مہنگائی ہے وہ سارے کچھ کٹھے ہوئے ہیں وان پوائنٹ ایجنڈا پہ تو انہوں نے شورتہ مجایا سارا وقت سٹیٹ پنٹس ٹی وی کے اوپر وہ چیٹ شوز مزاق بنا ہوا وہ تین دو وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ہمارا بچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اسے ایک محول بنا ہوا آنسٹنٹی کا تو ایک تو وہ فائٹ کیا ہے اوپر سے یہ جو باقی چیلنجز آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہماری اس وقت یہ جو ٹائم ہے یہ موقع ہے ہماری اب ملک کو اٹھنے کا ٹائم ہے ایک نامی گروت کا ٹائم ہے نوکریاں دینے کا ٹائم ہے جس طرح یہ کنسٹرکشن پیکج کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا پیکج نہیں ملا اس کے پھر اس کے اثرات ہوں گے باقی انڈسٹریز میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہمارے سٹیبلیٹی تھوڑے چھے مینے بھی مل گئے سٹیبلیٹی کے یہ قوم اب اٹھ جائے گی کیونکہ دم تو بڑا ہے اس کے اندر جو میں آپ کو جو صحیح طرح بتا نہیں سکا دیکھیں ہمارا جو ایٹین دھ امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا ہے کہ ایک ملک فریکچر ہو گیا آپ ادھر ادھر کوئی اور آپ بزنس میں کام کرنا چاہتا ہے مثلا پروجیکٹ سے گانا چاہتا ہے پنجاب میں کوئی اور قانون تھے کے پی میں کچھ اور ہے سندھ میں کچھ اور ہے سسٹمز مختلف ہیں پرودکٹ میں بنا رہا ہوں سندھ کے سٹینڈرڈ کچھ اور ہیں ادھر کچھ اور ہیں یعنی فریکچر ہوا ہوا ہے جو میں صرف کریکشن ایٹین دھ امینڈمنٹ چاہیے ہیں کہ کئی جگہ کے اوپر مثلا ٹورزم ہے اب ٹورزم کی میں نے ان سی سی بنا لیا نیشنل کورڈنیشن کمیٹی ہمارا اتنا پوٹینشل ہے ٹورزم کا لیکن ایٹین دھ امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں پہ چلی گئی ہے اب صوبوں کے پاس کپیسٹی نہیں ہے کہ پوری طرح فیزیبیلٹی بنائیں اس ملک کی ٹورزم کا پوٹینشل کی یہ سائنس ہے ایک وہ اب صوبوں کے پاس تو کپیسٹی نہیں ہے تو وہ میں نے اب اپنے نیچے کمیٹی بنائی ہے پول کریں گے رسورسز بیٹھ کے ایک سنٹرلی ساروں کے لیے ہم فیزیبیلٹی بنائیں گے پھر صوبوں کو کہیں کہ یہی آپ کا بہترین طریقہ ہے مثلا سندھ کے اندر سارا جو کوسٹ پڑا ہے اس کے اندر ایسے ایسے بیچ ریزورٹس بن سکتے ہیں یعنی وہ اتنی خوبصورت بیچز ہیں لگون ہیں آپ فورن انویسٹرل کو انوائٹ کریں کیسے جب ہمارے پاس کوئی فیزیبیلٹی نہیں ہے تو اس لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو سنٹرلی جس طرح آپ کنسٹرکشن میں نے سنٹرلی کیا ہم نے ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بنائی سارے صوبوں کو بٹھایا قانون کو ریشنائز کیا ریگولیشنز کم کیے کہ ایک آدمی کوئی کنسٹرکشن کے لیے آئے وہ کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی بجلی ساروں کو جس طرح دبائی میں ہیں جو کامیاب موڈل ہیں تو اسی طرح پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کئی جگہ کے اوپر چیزوں کو سنٹرلائز اپ کریں اور صوبوں کو سب کو آپ بٹھا کے فیصلے کریں اور پھر صوبے ایکسیکیوٹ کریں جا کے لیکن کم از کام ہمارے پاس جو جو بزنس کو ہم نے مدد کرنی ہے اس ملک میں ملک کو اٹھے گا کیسے جب انویسپنٹ شروع ہوگی ہمارے بزنسز کے لیے آسانیہ ہوگی ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ تب ہوگی جب سارے ملک ملکے ایک سٹینڈرڈائز کرے گا ریگولیشنز پرائیم نیسٹ صاحب آپ نے انڈیا کی بات کی اور جب آپ وزیر آزم بنے اپوزیشن کی طرف سے ایک بہت کرٹسزم آتا ہے کہ آپ نے نرینڈرہ موڈی کو سے بریفنگ دی گئی تھی یا کہ یہ آپ کا اپنا پرسنل انیلیسس تھا پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو ایک جان کے پلان کر کے پاکستانی فوج کو گندہ کرنے کے لیے پوری لوبی بیٹھی ہوئی ہے جو بار بار ایک ہی چیز کہتی ہے کہ جی یہاں سارا پاکستانی فوج سب کچھ کر رہی ہے وہ انٹریفیر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے وہ ملک کو چلا رہی ہے میں آنسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ پاکستان کی فوج نے تو میرے لئے سپورٹنگ رول پلے کیا جتنی بھی میری پولیسیز ہیں فورن پولیسیز ہیں آپ میرے منیفیسٹوں میں اٹھا کے دیکھ لیں میں ساری اپنے منیفیسٹوں کی فورن پولیسی پہ چل رہا ہوں افغانستان میں میں نے کہا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہوگی ڈائلوگ سے ہوگا آج ساری دنیا اس کے پر آئی ہے پاکستانی فوج میرے ساتھ کھڑی ہے ان کا پائلٹ کو واپس کیا پاکستانی فوج ساتھ کھڑی کہہ سکتی تھی کہ نہیں نہیں یہ نہ کریں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کرتارپور پہ ہم نصاروں نے ڈسکس کر کے سب کچھ کیا سو یہ سارے انیشیٹ میرے تو کہیں جو میری پولیسیز کی کئی رکاوٹی نہیں بنی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں پرو انڈیا لابی ہے اپنے ہیں ہمارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہر جگہ پاکستان کی فوج کی تنقید کچھ ہوئے پاکستانی فوج ہمارے لئے اب دیکھیں یہ کراچی میں جو آپریشن ہے سبرتست کام کر یا پاکستان آج جو حالات ہیں کراچی میں میں ریگلوری انٹاچ ہوں انڈی ایمے کے ساتھ جنرل افزل کے ساتھ ہمارے پاس اس وقت پاکستانی فوج ناوہم مدد کر رہا وہاں تو تباہی مچ گئی ہے تو ہر روز ان سے میں لیتا ہوں ساٹھ ان کے پاکستان کی فوج کے ڈیٹیچمنٹس کام کر رہی ہیں تو پہلے تو یہ میں کلیئر کروں کہ مجھے کوئی کسی قسم کا کسی سے کوئی بریفنگ نہیں یہ میری پالیسیز تھی پہلے دن سے اور وہ میں پرسو کر رہا تھا ہم نے کیوں کہا کہ نرندر موڈی بہتر ہوگا کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو رائٹ پوینگ ہے جو ان کا جس طرح واج پائی تھا واج پائی جب آئے بی جے پی پہلی دفاعی تو سب نے کہا کہ تباہی میں جائے گی واج پائی ایکچلی وہ ان کے لیڈر بنے جو ایک سٹیٹسمنٹ ہے انہوں نے آکے بلکہ پیس پروسس شروع کیا انہوں نے بات چیز شروع کی کشمیر کے اوپر بات چیز شروع ہو گئی میں جب واج پائی پاور سے ہٹے تو جب میں ان کو ملا ہندوستان میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے قریب آگئے تھے کشمیر کا کوئی ایک سلوشن پاکستان روٹوشن سو مجھے خوف یہ تھا کہ کانگرس ہمیشہ ڈرے گی ان کے پریشر میں یہ رائٹ من کے تو یہ جب آ جائیں گے تو ہمارا تو مسئلہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو اب ہمیں کیا پتا تھا اصل رنگ تو نریندر موڈی نے جب یہ دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے تو نظر آئے ان کے یہ تو بالکل ایک ہندوو تھا ایک ایکسٹریمسٹ ہندو ایک وہ آدمی جو کہ بالکل تاثب مسلمانوں سے نفرت کرنے والا جس کا ایک آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے تو سو پلان بنایا ہو کہ پاکستان بھی سارا بلکہ پاکستان یا کشمیر بھی ان کے نیچے پھر جو انہوں نے کشمیر میں حرکتیں کی جو انہوں نے ظلم کیا ہوا پھر جو انہوں نے دو لیجسلیشن پاس کی ہندوستان میں جو سیڈیزن ایکٹ اور ریجسٹریشن ایکٹ جس میں مسلمانوں کو بالکل ہی دوار سے لگا تو اصل رنگ تو تب نظر آئے ان کے پرامنس صاحب کافی چیلنجنگ رہی ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیپ بالاکورٹ سٹرائک کے بعد آپ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی سرویس چیفز کے ساتھ کیا اس میں یہ ریکمنڈیشن بھی کچھ سرویس چیفز کی طرف سے آئی تھی کہ we should immediately respond اور بھارت کو سبق سکھا دینا چاہیے اور کیا دوسری یہ بھی ایڈوائیس آئی تھی کہ نہیں پہلے damage assessment کر لیں اور آپ نے اپنا جو response ہے جو threat level تھا کتنا زیادہ تھا اور escalation کس حد تک جا رہی تھی دیکھیں حرشد جب وہ ہوا اور یہ رات کے صبح کے کوئی تین بجے گفتگو ہوئی ہمارے وہ یہ تھا سب سے پہلے تو ہم سب ایک چیز پر متفق تھے کہ اگر ہمارے لوگوں کا خون کیا انہوں نے تو ہم نے واپس respond کرنا اس میں ہم سب clear تھے اور target بھی set کیا ہوا تھا کہ جدہ پاکستان نے respond کرنا تھا اور ادھر ان کے کافی casualties ہونی تھی اب صرف discussion یہ ہوئی کہ کیا ہمارے لوگوں کا خون ہوا ہے یا نہیں ہوا اب وہ صبح کے تین بجے تھے کسی کو تنی پتا بالا کوئی کی پہاڑیوں میں وہ انہوں نے بوم مارے تھے تو ہم نے پھر آدھے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی respond کرو کیونکہ اس سے ایک جس طرح کی یہ رجیم ہے ہندوستان کی اگر آپ نے نہ کیا وہ sign of weakness لیے جائے گے وہ پھر اور آگے ہمیں سن جائیں گے کہ ہم بالکل ہی ان سے گبرائے ہوں ہیں تو وہ اور ہمارے اوپر کچھ کریں گے ایک یہ تھا دوسرا view یہ تھا اور آدھ آدھا split تھا دوسرا view یہ تھا دوسرا view جنرل باجوا کا تھا اور میرا بھی یہ ہی تھا ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت اگر آپ نے اس وقت خون کر دیا اور انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ escalation کی طرف جائے گا اور ہمارے بالکل انٹریسٹ میں نہیں ہے escalation کیونکہ اس کے بعد کہیں بھی نہیں رکے گی انہوں نے پھر کیا تو پھر ہم مجبور ہیں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر ہمارے ملک میں نقصان کریں اور ہم پھر ان کو نہ کریں یہ نہیں ہوگا یہ ہم clear ہیں سب اور ہمارا اس کے بعد اگر انہوں نے کیا ہمارا response تکڑا ہوگا ان سے زیادہ اس پہ سب clear ہیں تو کیونکہ ہم نے پھر کہا ہم نے کہا نو مجھے تک دیکھتے ہیں وہاں جا کے چیک کرتے ہیں تو وہ جب دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر وہ اقل والا فیصلہ تھا پرامل صاحب لازٹ یر آپ نے کشمیر کا مقدمہ اٹھایا اقوام متحدہ اس سال بھی آپ جا رہے ہیں اور اس سال آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی بھارت کے حوالے سے آپ نرینڈرہ مودی بی جے پی کو جو آپ نے ایک نیریٹیف دیا ہندوتوہ کا اس کو ایمفیسائز کریں گے مسلم ممالک کو میرے خیال میں ہندوستان جو میں کہتا جا رہا ہوں سٹریٹیجک بلنڈر کر گیا کشمیر میں یہ بہت بڑی انہوں نے مس کلکولیشن کیا ان کی جو اسمشن تھی کہ ہم اگر کشمیر میں یہ کریں گے تو ان کی اسمشن یہ تھی کہ کشمیر کے لوگ اتنی فوج دیکھ کے اور یہ پوری طرح ان کو دبائیں گے اور وہ کرش ہو جائیں گے اور وہ پھر مان جائیں گے پھر یہ لوگ سیٹل کر دیں گے ویسی ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی نمبر وان اسمشن یہ تھی کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا چپ کر کے بیٹھ جائے گا کیونکہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے بڑے ان کو غلط سگنل دیئے ہوئے تھے حوریت لیڈر سے نہیں ملے ہندوستان گئے کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے ان کی ایکس فورن ان کی ہماری ایک فورن سیکچنٹی انہوں نے کہا ہمیں انسٹرکشنز تھی کہ ہندوستان کی تنقید نہیں کرنے تو وہ اور پھر جس طرح وہ شادی پہ بلائے اور یہ اور وہ تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان اس وقت بڑے برے معاشی حالات میں ہیں اور ویسے بھی عمران خانہ میں دوستی کرنے کی کوشش کی تو یہ کچھ نہیں کریں گے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے جس لیول پہ اس کو اٹھانا تھا تو جس لیول پہ پاکستان اٹھایا ہندوستان نہیں ایکسپیٹ کر رہا تھا اس سے ہوا کیا پہلے تو وہ کشمیر کے لوگ دبے نہیں آج کشمیر کے اندر وہ لائیو ہے بلکل ان کی مومنٹ تیار ہے وہ بلکل کرش نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی چیز سیکنڈلی انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو یونائیٹی ٹیشن سیکیورٹی کانسل میں اٹھایا گیا میں نے خود ورلڈ لیڈرز کو ٹیلی فون کر کر سمجھایا بار بار کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو کشمیر میں کیونکہ اس کے ایونچلی تو یہ ایکسپیٹ کر سکتی ہے آل آؤٹ کانفلک میں تو اس کی وجہ سے یہ ان کو کرش نہیں کر سکے جیسے ان کا پلان تھا ان کے بڑے خطرناک ازائم تھے انہوں نے ان کو بڑی بری طرح مارنا تھا آگے انہوں نے ویسے ظلم تو بڑا کیا ہے لیکن ان کا اس سے زیادہ خون کرنا تھا ان کو اور جس سے انہوں نے بلکل بیٹھ جانا تھا وہ آپ کر نہیں سکتے ساری دنیا کی نظریں وہاں اور میرے خیال میں آپ یہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں آپ کشمیر کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ سارے ایک یونائٹ ہو گئے ہیں کشمیر کے لیڈرز کے جناب واپس کرو تری سیونٹی اب جب تری سیونٹی کو واپس کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے اور مجھے تو کشمیر کا وہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی یا پرو انڈین پولٹیشن سیاست نہیں کر سکے گا آج محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ میں نے ان کو خود سنا ہوا ہے انڈیا میں جب میں کانفرنسز پہ گیا ہوں یہ سارے پرو انڈیا تھے یہ کہتے تھے بلکل کشمیر انڈیا کے ساتھ اور سب کچھ آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے یہ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر سے انڈیا کبھی بھی سنسیر نہیں تھا اور وہ اب ان کے لیے پولٹیس کوئی کر بھی نہیں سکے گا جو جو پرو انڈیا بات کرے گا پرائم نسٹ صاحب گلوبل پاور پولٹیس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے ڈیفرنٹ گروپس اور بلوکس سامنے آ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں بیلنسنگ ایٹ فورن پولیسی میں کس طرح سے آپ مینٹین رکھنا چاہیں گے یا کہ آپ کسی ایک طرف جھکا اور کریں گے دیکھیں ارشد ہمیں ہونا تو چاہیے اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اس وقت اس وقت ہماری ریلیشنشپ سب سے ٹھیک ہے امریکہ سے کیونکہ افغان پیس پروسس میں جتنی پاکستان نے مدد کی ہے اس پیس پروسس کو پوش کرنے کے لیے اور میری ڈاکٹر عبداللہ سے کالی بات ہوئی اس سے پہلے پریزیڈن گھنی سے ہوئی کبھی بھی یہ اتنے قریب نہیں تھے آمن کی طرف جو آج ہیں اللہ کا شکر ہے افغانستان میں اور ہمارا انٹریسٹ ہے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہ آمن ہو کیونکہ اس کے بڑے اس کے ڈیویڈنس بہت زیادہ ہیں سارے خطہ کو ہیں ہمارا جو سارا پرفارمنٹ کبائل علاقہ ہے جو سارا کے پی ہے جیسے ہی ہمارے ہی ہیں ان سے تعلقات اچھے وہاں آمن ہوتا ہے یہ سارے علاقے میں کیونکہ سنٹرل ایشیا تک جائے گی اور اس کا افغانستان کو بھی فائدہ ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہے تو وہ تو اور امریکہ سب سے زیادہ یہ اس کو سمجھ آئے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا تو امریکہ سے بھی مارے پہلے تو وہ ہمیں کہتے تھا کہ دو مور تو آج تو وہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں پارٹنرز ان پیس تو ایک تو وہ ہمارے ان کے تعلقات بڑی دیر کے بعد اچھے ہمارے میڈلیس کے اندر ہمارے سعودی ریویے سے بہترین تعلقات ہیں ہمارے ایران سے بڑی دیر کے بعد اچھے تعلقات ہیں یعنی جو پہلے تھے ان سے بہت بہتر ہیں اور ہونے بھی چاہیے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں ترکی سے ہمارے پرابلی بیس تعلقات ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے نا ہماری کوشش میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی طرح ان کی جو آپس میں جو بھی اختلافات ہیں وہ کم کیا جائیں ہمارا رول ہی وہ بنتا ہے پرامل صاحب کا ایک انٹرنیشنل پرسونہ بھی ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے کچھ نام بتانا چاہیں گے کونسی انٹرنیشنل لیڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی اور ابھی بھی پرسل رابطے ہیں جو کیا آپ پاکستان کی فیور میں استعمال کر رہے ہیں دیکھیں میرے رابطے تو ٹھیک ہیں سب سے لیکن آپ کو ایک چیز یاد اٹھنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستی سے زیادہ انٹرسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں جو ایک لیڈر ہوتا ہے میری جتنی بھی اسے اچھی دوستی ہو یا اچھے تعلقات ہو ان کے جب انٹرسٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ آخر میں تو اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پھر پہلے دیکھتے ہیں تو یہ دوستی ایک لیمیٹڈ یہ اس طرح اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جب بھی ٹیلی فون کریں ان کو بات کریں وہ آپ کو جانتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن کیا آپ ان کو اس دوستی پہ ریلائک کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سارا وقت چلیں گے وہ مشکل ہوتا ہے پرہمیز صاحب بائیس سال کی جدد جہت اور دو سال بطور وزیراعظم کون سا زیادہ آسان کام ہے دیکھیں ارشد ایک زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے آپ سکول میں محنت کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں اچھی محنت کرتے ہیں تو اچھی نوکری مل جاتی ہے اس نوکری میں اگر آپ ایکسیل کرتے ہیں تو آپ اوپر چل جاتے ہیں تو جو بھی آپ کا زندگی کا ایکسپیرنس ہے نا وہ آپ کو تیار کرتا ہے اگلے چیلنج لینے کے لیے پرابلم انسان کی ایولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے ڈر جاتے ہیں نیا چیلنج لینے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں اپنی کامفرٹ زون میں پڑ جاتے ہیں میں نے جب کرکٹ چھوڑی تو میں ہسپیرن بنانے لگا میری اپنی بہن نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو ہسپیرن بنانی ہے تو اتنی تم نے کرکٹ سے جو عزت کمائی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی لوگ تمہیں گالیاں نکالیں گے پبلک سے پیسے کٹے کر رہے ہو وہ میرا بھلا سوچ رہی تھی وہ اس لیے نہیں لیکن یہ ہوتا کیوں کتنے بڑے بڑے سپورٹسپن ہوتے ہیں کیوں وہ زندگی میں اس کے بعد بھاس ساری زندگی سپورٹس پر بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ آسان ہوتا ہے کمفرٹ زون ہے آپ کی میرے لیے میں کرکٹ کے بعد صرف کرکٹ کو باتچیت کرتا رہتا اس سے آسان زندگی کیا ہونی تھی میری لیکن میری جو زندگی کا جو آن ورڈز پروگریشن ہے بس وہ وہاں کیپ ہو جانا تھا جب آپ کی زندگی سے چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے زندہ تو آپ پھر بھی رہتے ہیں لیکن آپ کی زندگی کا جو پروگریشن ہے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے تو مجھے سارا وقت ہسپیٹل میں وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا اتنی تنقید مجھے کی میں کہا میں اپنے کوشش سے بنا رہا ہوں ہسپیٹل میرے اپنے کی جانے والوں نے میری تنقید کی کہ جی اپنی پاپلیسٹی کے جو بھی کر رہے اس کے بعد جب میں پولٹکس میں میں نے فیصلہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے چودہ سال تو لوگوں نے میرا مزاق اڑایا صرف چودہ سال میں اب سوچتا ہوں کہ میرے سے بڑے قابل لوگ تھے ایکیو خان تھے ازغر خان تھے نور خان تھے سب نے پارٹیز بڑے قابل لوگ تھے انہوں نے پارٹیز بنائی ہمید گول پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پارٹیز کیوں نہیں کسی کی کامیاب ہوا کیونکہ میں نے ریلائز کیا ہے یہ جو مشکل وقت آتا ہے نا آپ کے اوپر جب آپ اکیلے ایک سیٹ لے کے پھر رہے ہیں لوگ مزاق اڑایا ہیں ٹانگا پارٹی ہے یہ وہ ہے لوگ کھبرا جاتے ہیں لوگ ہار مان جاتے ہیں ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں مزاق کر رہے جی وہ دیکھیں جی وہ میرا مزاق اڑ گیا وہ جو آپ جب یہ مشکل وقت سے نکلتے ہیں تو اللہ نے انسان کو بنایا سے وہ اور طاقت آ جاتی ہے اس میں وہ پھر اگلی چیلنج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بائیس سال اگر میں نہ کرتا یہ میں دو سال نہیں گزار سکتا تھا جتنی مجھے تنقید ان دو سال میں ہوئی ہے جتنے مشکل دو سال دیکھیں ایک گمرنڈ ملی جو بینکرپٹ تھی اوپر سے نئی ٹیم ملی اب آپ نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں جن کو کبھی ایکسپیرنس ہی نہیں ہے دو تین لوگوں کو باقی ساری نئی ٹیم تھی ادھر بھی پنجاب میں بھی وہاں بھی سارے نئے لوگ تھے اوپر سے تھنز ہی مجورٹی تھی یعنی سارا وقت آپ نے ایلائیز کو بھی خوش رکھنا ہے اپنے بینک بینچرز کو بھی پارلیمنٹی ڈیموکریسی میں تو جو پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے وزیر اپنی اچکنسلہ لے تھا وزیر بننے کے لیے آپ نے برس ٹائم کب سوچا تھا کہ آپ وزیراعظم بنیں گے میں نے جب شروع کی تھی پولٹیکس چوبی سال پہلے میرے ذہن میں یہ کبھی شک نہیں تھا کہ میں وزیراعظم نہیں بنوں گا جس طرح میں ناؤ سال کی عمر میں جب فیصلہ کیا میں ٹیسٹ کرکٹ بنوں گا تو میرے میں کبھی شک نہیں تھا کہ میں نہیں بنوں گا وہ اور بات ہے کہ جب میں بنوں گا میں نے کہا یہ تہا مشکل تھا تو اسی طرح یعنی میں جو کام کرتا ہوں میں کشتیاں جلا کے کرتا ہوں کشتیاں جلانے کا مطلب پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں فیل ہوا تو میں چھوڑ دوں گا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا کوشش کرتا رہوں گا تو جو انسان کا جینیس ہے نا آپ سب میں اللہ نے ہمارے مندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم ریلائزنگ کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز بنائے لیکن جب ہم اپنی ایک چیز پہ فیصلہ کر کے کشتیاں جلا کے جب چلتے ہیں تب ہی ہماری یہ طاقت اندر سے نکلتی ہے جب ہم اپنا پل توڑ دیتے ہیں کہ واپس آپ کوئی نہیں جانا تب ہی انسان پھر گروہ کرتا ہے اس کے اندر کیونکہ وہ جب وہ کہتے ہیں نیسیسٹی is the mother of invention آپ کی صلاحیتیں نکلتی تب ہیں انسان نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہی تب کیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یا آگے جاؤں گا اور یا موت ہے سب آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے کہا دو سال آپ پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے یہ تنقید جو ہے یہ دومیسٹک نیشنل میڈیا میں ہوئی ہے یہ انٹرنیشنل بھی ہوئی ہے اور آپ کے جو میڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ انٹرنیشنل بھی کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں تو کیا میڈیا کچھ ریفارمز کرنے کا آپ کا ارادہ ہے دیکھیں ارشد میں نے میڈیا سے میرے پنتالیس سال ہو گئے ہیں کہ میں میڈیا سے انٹریکٹ کرتا تھا میں جب کرکٹ کیپٹن تھا تو ان دنوں میں پولٹیکس زیادہ نہیں تھی تو ملک کی مجھے تب جنرل زیادہ کا زیادہ دور تھا تو کرکٹ کیپٹن کو سیکنڈ کوریج ملا کرتی تھی یعنی ہماری جو کرکٹ کی پولٹیکس تھی وہ بھی تو میرا میڈیا سے انٹریکشن تھوڑا اٹھ رہا ہے دیکھیں میں نے میڈیا کو ہمیشہ تین حصہ میں ڈیوائیڈ کیا ایک میڈیا میں وہ لوگ ہیں چاہے آپ انٹریکشن بھی لٹک جائے نہ تو انہوں نے آپ کو برا بھلائی کہنا ان کو ایک طرف رکھتے ہیں دوسرا میڈیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں آپ کو اوپر چڑھا دیتے ہیں جب وہ برا کرتے ہیں تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا مجھے یاد ہے ہم میچ ہارتے تھے تو جیسی میچ ہارتے تھے تو اگلے دن لڑکے شراب پی رہے تھے رات کو پارٹیز کر رہے تھے یعنی ہر بری چیز وہ کر رہے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں جب اچھا کرتے تھے وہ نیوزلینڈ کی جامعہ مسجد میں پلیئرز نے جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور انہوں نے لڑا سمان یعنی وہ وہ اس طرح کے تھے پھر تیسرا ایک ہوتا ہے کرٹیک جو اصل میں آپ کو فائدہ پوچھاتا ہے وہ صحیح معنی میں تجزیہ کرتا ہے انیلیسز کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے یہ ملک کے حالات ہیں یہ کر رہے ہیں یعنی یہ ان کے چیلنجز ہیں ہاں یہاں ان کو تنقید کر رہے چاہیے یہ برا کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا بھی کر رہے ہیں وہ کام ہوتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آئیڈنٹیفائی کر لیتا ہوں تیم قسم کی میں کبھی میڈیا کی تنقید سے نہیں ڈرہا کیونکہ میں تو آدھی ہوں کیونکہ میرے خال میں عزت اللہ صرف دیتا ہے اور کوئی آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا آپ کے عمال اور اس کی پرمیشن کے بغیر تو آپ ازاد ہو جاتے ہیں اس سے اور کسی کو اتنی تنقید نہیں ہو جتنے مجھے ہوئی ہے دنیا میں زندگی میں کیونکہ جتنا آپ اوپر جاتے ہیں تو ایک اچھا ایک لوگوں کو خوشی ہوتی ہے آپ کو نیچے کھینچ کے ہمیشہ ہی ہر سلیبرٹی سے ہوتا ہے لیکن وہ آپ پھر اس کو سمجھ جاتے ہیں پرابلم کیا ہوتا ہے مجھے جب گورنمنٹ کے اندر جب پراباگینڈا کیا جاتا ہے جب فیک نیوز دی جاتی ہے اب میں چائنہ جا رہا ہوں ہم ملک کو بچا رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس فورن ایک چینج کے ڈیفولٹ کر رہے ہیں ہم چائنہ جا رہے ہیں ان سے زارے پیسے مانگنے کے لیے ایک تو میرے لیے یہ بہت بڑا ذاپ یعنی میں نے میں کو جتنا کل کیا ان دو سالوں میں پیسے مانگنے کے لیے دیکھیں اپنوں سے پیسے اکٹھے کرنا اپنے لوگوں سے ہاؤسپیٹل بنانے کے لیے پاکستانیوں سے پاکستان ہاؤسپیٹل وہ مجھے نہیں تکریف ہو لیکن آپ پرائے سے جا پیسے مانگتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے تو چائنہ ہم جا رہے تھے پیسے لینے کے لیے اس دن جہاز میں ہم بیٹھے ہیں دو مین پیپرز کی ہیڈلائن کہ عمران جا رہا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کے لیے اب انہیں پتا تھا کہ چائنیز کے لیے کتنا سنسٹیف ہے جیسے ہم وہاں پہنچے وہاں ایمبیسٹل نے کہا جی وہ بڑے اپسٹ ہیں چائنہ پہنچے آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کے اخباروں میں نکلے وہ بڑے سنسٹیف ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے ایک فیک نیوز کوئی اس میں سچ نہیں تھا فیک نیوز اپنے ملک کو نقصان پچھانے کے لیے اس طرح اچھا جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ روپیہ جا رہا ہے ایک سو پچاسی پہ ہم روپیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں اور فیک نیوز میں اس کے اگینسٹ ہوں اب اس کے اور پھر یا ذاتی اٹیک جی عمران خان کی طلاق ہونے لگی آر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ملک کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے ہیں عمران خان سیلیبرٹی نہیں ہے ملک کے پرائم منسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے کیا کیا میں نے جا کے وہ پیمرہ کو کہا اور پھر میں نے وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیا کوئی سزا بھی نہیں ملی یہی انگرنڈ میں کسی پرائم منسٹر کو پر کوئی کہا ہے پھر کہہ جی اس نے سی ڈی اے کا چیرمن چینج کر دیا کیونکہ وہ عمران اپنی چیزیں ریگولاریز کر رہا تھا یعنی غلط کام کر رہا تھا ملک کا پرائم منسٹر یہ انگرنڈ میں کوئی میرے خلاف کہتا میں پرائم منسٹر ہوتا آپ کو ملینز آف ڈالرز کے ڈیمیجز ملنے تھے تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے فریڈم آف سپیچ ایک ہے پروپگینڈا ایک ہے ملک کو ڈیمیج کرنے والا پروپگینڈا ایک ہے ملک کی آپ کے آپ وزیر کی ایک وزیر کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتا ہم ٹیکس کو کوشش کر رہے ہیں اس نے اپنی ٹیکس ساری ریٹرنز دکھا دی یہ ڈیمیج کرتی ہیں یہ ساری دنیا میں میں لیکو نیو کا پڑھا تھا جب سنگاپور کے اندر جب وہ پرائم منسٹر بنا کوئی بھی ان کے وزیر کے اگینسٹ کہتا تھا وہ کہتا تھا فوری طور پر عدالت میں جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کرو تو ہمیں کوئی فورم ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح کی فیک نیوز آتی ہیں جو ڈیمیج کرتی ہیں ملک کو یہ بلکل فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہ بلکل ڈیموکریسیز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے میں صرف اس کو پر ابجیکٹ کرتا ہوں چھا پرائم منسٹر صاحب بینگ دی چیف ایگزیکٹیف کافی مشکل کام ہے بائیس کروڑ لوگوں کی ذمہ داری آپ ایک سپورٹسمنٹ بھی رہے ہیں آج کل ریلیکس کیسے کرتے ہیں آپ آج کل دو سال میں میں آپ کو یہ بتاؤں دو سال میں میں نے پانچ ڈینرز اپنے گھر کے باہر کھائیں یہاں سے جا آتا ہوں گھر گھر سے چیزہ آفیس آفیس سے گھر ایک میں نے چھٹی نہیں لی کوئی میں نے پرائیوٹ ٹرپ جس طرح نواز شریف کے کوئی چوبیس لنڈن کی ٹرپس تھی پرائیوٹ آسے زردار کی پچاس صرف دبائی کی ٹرپس تھی پرائیوٹ کوئی پرائیوٹ ٹرپ نہیں کام کرتا ہوں گھر جاتا ہوں اور آفیس آتا ہوں شام کو میں اس لیے بھی نہیں نکلتا کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ تنگ نہ ہو کیونکہ وہ سیکیورٹی کے لیے وہ سرک بند کریں گے لوگ اپسیٹ نہ ہو میں گھر میں رہتا ہوں صرف میرا جو ریلیکس کرتا ہوں گھر جا کے گھر میں ریلیکسیشن پڑھتا ہوں کتابیں بھی کئی دفعہ ریلیکس کرتا ہوں بس میں اور میری بیوی ہم ہم اکٹھے ہوتے ہیں بس اور کتابوں میں ذکر کی ہے لاسٹ کتاب آپ نے کونسی پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں میں نے لاسٹ ایک بڑی اچھی اس کا مجھے ایک بیسکلی ہسٹری تھی اسلام کی جو ہماری رائز آن فال یعنی یہ بڑا ضرور دیکھیں تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے انسانوں کی کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کس وجہ سے ایک وقت مسلمان کا سیولیزیشن اوپر گیا تھا اور پھر کیا وجوہات تھی جو ہمارے سیولیزیشن ایٹی آیا تو وہ میں نے لاسٹ پر بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی ابھی بھی ایک اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں سوفیزم کے اوپر میں زیادہ اس کے اوپر اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ دیکھیں میں علامہ اقبال کا میرے خیال میں بہت بڑے ہمیں انشاءاللہ اپنے کورسز میں بھی لے کے آ رہے ہیں انہوں نے سپیریچرل ڈیموکرسی کی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو انہوں نے پکچر کیا سپیریچرل ڈیموکرسی مجھے شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی یہ کیا مطلب ہے سپیریچرل ڈیموکرسی آہستہ آہستہ میں نے ریلائز کیا کہ ان کا مقصد کیا تھا سپیریچرل ڈیموکرسی کا اصل میں مقصد سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے وہ سارے اللہ کے پیغمبر ان کو کہیں نہ کہیں اقتدار ملا حضرت بوسا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کو تو اقتدار تو ان کو بھی ملا تھا لیکن انہوں نے اقتدار اور ایک انسانیت کے لیے لیا ایک انصاف کے نظام اور مخلص تھے کوئی ذات کے لیے نہیں وہ آئیت ہے یہاں جو میں نے دیکھا اپنی پارلیمنٹ میں اگر میں یہ کہوں کہ ہم اسی سپیریچرل ڈیموکرسی سے بلکل دوسری اینڈ پر چلے گئے ہیں کہ آپ اپنے چوری بچانے کے لیے ملک کو ڈیموکرسی کو استعمال کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ملک کو ٹھیک کرنا جب ہوگا جو قوالیٹی آف ہمارے لوگ اسیملی میں آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا اس میں پبلک اس میں بڑی چیزیں چاہیے ہیں لیکن جب تک آپ کے پاس وہ لوگ نہیں آئیں گے اسیملیوں میں جو اپنے ملک کا سوچیں گے بجائے اپنی ذات کا سپیریچرل ڈیموکرسی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان مخلص ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا اللہ نے مجھے موقع دیئے بڑی ذمہ داری دیا ہے تو میں اپنی قوم یہاں غربت اتنی زیادہ ہے لوگوں کی میں خدمت کروں بنسبت کہ میں اپنا سوچنا شروع ہو جاؤں یہ بہت بڑا ہماری ہمیں جو موو کرنا ہے نا جو ہماری ڈیموکرسی ادھر سے پیچھے چلے گی یا ویژن سے ہمیں واپس اس ویژن کی طرف آنا ہے شاہ پرائیم صاحب نکال کہ زیادہ ٹائم شام کو گھر پہ گزرتا ہے تو گھر میں بھی سیاست ڈسکس ہوتی ہے بڑی کم یعنی کون آدمی ہے جو اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا میں بالکل سجیسٹ کرتا ہوں یہ پرابلمز یہ ہیں وہ ہیں اور مجھے بڑے اچھے ان کے بیلنسیوز ملتے ہیں لیکن زیادہ اور ہیں کیونکہ وہ تو بالکل ہی دنیا سے ریمووڈ ہیں وہ تو اور طرح دیکھتی ہیں دنیا کو تو ریلیکس گھر میں کرتا ہوں بس سکون گھر میں آتا ہے آپ کے جو بطور چیف ایگزیکٹیف فیصلے ہیں آپ کے مذہبی اقایت سے انفلنس ہوتے ہیں ایڈمنسیٹیٹیو یا پلیٹیکل ریالیٹیز سے ڈریون ہوتے ہیں سب کچھ لیکن مینلی میں آخر میں فیصلہ یہ کرتا ہوں اپنی ذات کو پہلے نکالتا ہوں اپنے لائکس اور ڈس لائکس بلکل باہر نکال دیتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں کہ میری ملک کی بہتری کیا ہے اور میری ملک کی بہتری میرے غریب کی بہتری کیا ہے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں مثلا اب کنسٹرکشن ہے اس میں روزگار ملے گا ہم غربت کم ہوگی ہمارا جو سارا احساس پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ پہلی دعا کیسے ہم غریب کو بہتر کریں گے دیکھیں بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فرق کیسے ہوں میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک فلائی ریاست کی وجہ سے ایک قوم خوشحال ہوتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھی پیسہ تو ان کے پاس نہیں تھا دوسرے لوگ کہتے ہیں جی پہلے قوم خوشحال ہوتی ہے پھر فلائی ریاست بنتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی برکت تابعاتی ہے جب آپ ایک انسانیت کی ایک ریاست میں فلائی ریاست یعنی اپنے نچلے طبقے کی قدر کرتے ہیں اور چائنا کا جو ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تب وہ ایک بڑی پاور بنے پرائیم نسی صاحب ایک گلوبل سکسس سٹوری میں آپ کا ذکر آ رہا ہے لوگ یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں ایک تو آپ نے بتایا کہ بیسک جو چیز ڈرائیو کرتی ہے آپ کی ڈسیئن میکنگ کو کروڑا پینڈیمک ہے اس میں جو ڈسیئن میکنگ آپ نے کی ہے اس میں جو ڈرائیونگ فورس ہی کیا اس میں بھی یہی تھا اور جو سٹرکچرز اس میں آپ نے بنائے مثلاً لوکس کا بھی آیا اس میں بھی ایک آپ نے نیا سٹرکچر بنایا اور کمیونکیشن آپ خود بھی کافی گائیڈ کرتے ہیں اپنے حکومت کو حکومتی ترجمانوں کو کتنا اہم رول اس میں کمیونکیشن سٹریٹیجی نے آپ کی پلے کیا دیکھیں جب کرونا آیا تو سمپل چیز یہ تھی کہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے یورپ کو سپین کو دیکھ رہے تھے اٹلی کو وہاں لوگ مر رہے تھے وہاں پھیلتی جا رہی تھی وہ کیسز بڑھتے جا رہے تھے یہاں پینک کر گئے گبر آ گئے لوگ اور پریشر ایک دم پڑ گیا کہ کیونکہ وہاں انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا یہاں بھی کرو اور بڑی تنقید شروع ہو گئی سندھ کی گربنڈے اپنا سٹیپ لے لیا انہوں نے سٹرکٹ لوگ ڈاؤن کیا اور ساری جگہ سے میرے پر پریشر پڑ گیا کہ میں ان کی طرف چلوں میں نے کیوں نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے سب سے پہلا خیال گیا کہ جو ہمارے دھیاری دار ہمارے جو یہ چھابڑی والے جو غریب جو کماتے ہیں اور ان کے گھر کو کھانا ملتا ہے یہ انفارمل سیکٹر ہے ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے مثلا امریکہ کے اندر تو ان کا سارا ریجسٹرڈ لیبر ہے انہوں نے تو سیدھے جو ریجسٹرڈ لیبر تھا ان کو بینکوں میں پیسے ڈال دیئے ہمارے پاس تو ایٹی پسند آن ریجسٹرڈ ہے تو مجھے ایک دم سوچ آیا کہ ہم ان کا کیا کریں گے اب الیٹس جو ہماری سوچ تھی وہ ساری کہہ رہی تھی کیونکہ وہاں ہے تو بند کرو اب میں گلبرگ میں بڑے بڑے ای سیون ہم اپنے میں بنی گالہ ایک معاشرہ جب اس طبقے کا نہیں سوچتا جو پہلے ہی بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے میرے خیال میں اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ اور میرے خیال میں میرا یہ ایمان ہے ہاں ہم نے اس قدم بڑے اٹھایا ہماری انسی اسی نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہم نے ہر روز بیٹھ کے ایڈوائز لیا ایکسپرٹ اپنین لیا لیکن پھر بھی ایک ایکس فیکٹر تھا ہم جو بھی کر لیتے آج یہ ایکسپرین نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا میرے خیال میں اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرتے ہیں جب وہ دعا آپ کو دیتا اللہ اس کی دعا زیادہ سنتا ہے ہم نے احساس پروگرام میں ریکورڈ ٹائم میں اتنا زیادہ کیش میرے خیال میں تقریباً ڈیڑھ کلوڑ لوگوں کو فیملیز کو ہم نے تقریباً دو سو عرب روپیہ کیش کوئی فرق نہیں تھا کون سی پارٹی کدھر سب سے زیادہ سندھ کے صوبے میں دیا حال ہمارے وہاں گمر نہیں تھی لیکن ہم نے صرف میرٹ پہ دیا میرے خیال میں ہم نے جو غریبوں کا دھیان اور جلدی سے ایکانومی کھول دی کنسٹرکشن کھول دی جو ہم نے ان کا سوچا ہمارے ملک میں اللہ کی برکت آئی ہمارے ساتھ والے ملک میں ہندوستان میں تباہی آئی یہ جو آج میں بات کر رہا تھا ٹائم میگزین میں جو آئے آرٹکل آپ پڑھیں تو سی کہ وہاں کیا حالات ہوئیں کیونکہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر چار گھنٹے کے کرفی میں ملک باندھ کر دیا وہاں بچا رہے ہیں غریب لوگ ہزار سو میل چل کے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ بند وہ بچے عورتیں جا رہے ہیں یعنی جو تباہی اس کے لیے ان کے ذرے آپ حالات دیکھیں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اوپر سے غربت بھی بڑھ گئی پڑھتے ہیں یا آپ کے مشیر وزراء آپ کو بتاتے ہیں اس بیسز پہ ڈیسیئنز لیتے ہیں یا کوئی ایسا بھی کیس دو سال میں ہوا جس میں آپ نے پوری فائل منگوا کے پڑھی ہو یا کہ انٹیلیجنس ریپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں سب کچھ سب ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں ہر کیس کتنا سیریس ہے ایک گورنمنٹ کے اندر آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے میں جب صبح اٹھتا تھا یہ اب کی میں بات نہیں کر رہا جب میں پاور میں آیا تو صبح اٹھتا تھا اتنے زیادہ مسئلے تھے تو میں سوچتا تھا کہ کون سے کوئی نمبر ون پرائیورٹی پھر نمبر ٹو پھر نمبر تھری کون سے میں نے آیا کوئی بھی شروع میں تو ہم یعنی میں جب گھر جاتا تھا شروع کے دنوں میں میں یقین کرو کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا منٹلی میرے میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا مشکل سے کھانا کھاتا تھا کیونکہ ایک ایک ایریا کے اندر جب پریزنٹیشن لیتا تھا پی آئے کی پریزنٹیشن لیتا تھا وہاں ڈپریشن اکانومی کا سنتے تھے تو ادھر مشکل کرزیں کدھر دینا ہے لائیبلیٹیز کدھر پھر میں نے اپنے ذہن کو میں نے ریلائز کیا کہ یہ تو میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا پھر میں پریزنٹیش پھر پرائیورٹائز کیا کہ یہ یہ ہمارے سب سے بڑے ایشوز ہیں ان کو پہلے ڈیل کرتے ہیں اس لئے کئی ایریاں سے نگلیکٹ ہو گیا مثلا سپورٹس سب سے یسانی تو میں سپورٹس ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن وہ سپورٹس بیک برنر پر چلے گی جب اتنے بڑے بڑے اس سے اور ملک کے مسئلے تھے تو وہ پھر پیچھے جانے شروع تو بیسکلی آپ کی کوئسٹن کا جواب یہ ہے کہ آپ پریریٹائز کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیتے ہیں مثلا میں نے کنسٹرکشن کو پریریٹائز اس لئے کیا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نوکریاں ویلتھ کرییشن گروتھ ریٹ کرزیں واپس کرنے کی ہمارے میں طاقت آئے گی تو اس کو پریریٹائز کر لیا اسی طرح میں میں سمالر میڈیوم انڈسٹری کو پریریٹائز کرنے لگا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اس کے بعد ایمپلائیمنٹ وہاں گی وہ اصل میں تو سمالر میڈیوم انڈسٹری اب وہ اگلا میرا ہے کہ اس کو بھی میں لے رہا ہوں ٹورزم لے رہا ہوں اس طرح جو ہمارے ملک کے کی سیکٹرز ہیں ان کو پریریٹائز کر رہا ہوں جب پریریمنٹس صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلتھ فیگ بھی ہیں آج کل جوگنگ کتنے کلومیٹر کر رہے ہیں اور انکلز پر بیٹ کتنا پہن رہے ہیں بلکل دو سال میں میری ایکسرسائز بلکل کام ہو گئی بہت بڑی مشکل سے پیٹ میرا پہلی دفعہ زندگی میں نکل رہا ہے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں اگر میں عموم میں میں صبح کرتا تھا اب میں صبح زیادہ ایکسرسائز کروں تو میرے میں وہ یعنی مجھے الیٹ ہونا پڑتا ہے منٹلی میں فورڈ نہیں کر سکتا کہ میں تھک جاؤں دوپیر تک سو اس لیے میں نے شروع میں میں کرتا تھا دوپیر کو میں اس طرح کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں ایکسرسائز اتنی نہیں کرتا پہنس صاحب نے پوری قوم کو کہے کہ گھبرانا نہیں دو سال ہم یہی سنتے رہے کب تک قوم گھبرائے نہ میں پی ایم ہاؤز آ رہا تھا آج تو یہیں پہ پی ایم ہاؤز میں کس نے کہا یہ پرائیم منسس صاحب سے ضرور پوچھئے گا دیکھیں ایک قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کس طرح کی قوم بننا چاہتے ہیں کیا ہمیں خوددار قوم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں یا ہم اسی طرح رینگ نا بیس دفعہ تو آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں کیوں جاتے آئی ایم ایف کے پاس ہم بینکرافٹ ہو جاتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قوم نے خوددار قوم مثال بننا تھا دنیا کے اندر کیا وہ بننا ہے کبھی بھی جب آپ کو وہ بڑا جتنا آپ اوپر جانا چاہتے ہیں میں اگر بڑا کھلاری بننا چاہتا تھا میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا یعنی باقی کھلاریوں کی اور ریجیم تھی میری سب سے زیادہ میرا ورک آؤٹ سب سے زیادہ تھا میری ڈیڈیکیشن سب سے پریکٹس سب سے زیادہ تھی تو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بینکرافٹ ایکانومی سے ایک دم کوئی بڑی قوم بان جائیں گے محنت اور مشکل کے بغیر کیا کبھی ہوا ہے ایسا یہ خوابوں میں تو شاید ہو سکے فیری ٹیلز میں ریل لائف میں تو آپ کو ایک ساروں کو ایک گرائنڈ سے گزرنا پڑتا ہے میں قوم کو محنت کر میں نے ساری زندگی سٹرگل کیا ہے قوم کو ایک سٹرگل سے گزاروں گا لیکن قوم اگر یہ سٹرگل کرے گی اور اگر وہ یہ سمجھے گی کہ ہم نے ایک باہر ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو تو آپ کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے آپ اگر امتحان پاس کرنا ہے تو اگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ محنت نہیں کریں گے کتنی قربانی دینے پڑتی ہے کوئی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے امتحان کے لیے کام نہ کرو جب ایک نیچے گری ہوئی ہے قوم ایک ایک ادارہ ہمارا مکروز ہے ایک ایک ادارہ تباہ کیا ہوا ہے لوگ بھرے ہوئے ہیں پینشنز اتنی بڑھا دی ہیں اتنی لوگوں کو بھرتی کر کے کہ پینشنز ہی لے بیٹھیں ہیں ملک کو تو اس ملک سے نکلنے کے لیے ہم سب کو مجھے نہیں ہماری ساری قوم کو مل کے محنت کرنے پڑے گی سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور میں آپ کو یقین دوں جس دن یہ قوم فیصلہ کر دی کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے اب دنیا میں سب سے آپ ٹیکس دیں اور کہیں کہ ہمیں ہسپرل بھی اچھے چاہیے ہیں ہمیں سکول بھی اچھے چاہیے ہیں اب کیسے ہوں گے اب ٹیکس ہی نہیں دیتے تو جب قوم فیصلہ کر لے گی اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قوم آئے گی مدینہ کی ریاست بھی پہلی دن نہیں بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی پانچ سال تو وہ خطرے میں رہے تھے جنگ اہد اور جنگ خندق کے اندر امت خطرے میں تھی لیکن اس کے بعد دنیا کی تاریخ بدل دی تو کتنی دیر لگے کہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس راستے میں ہم نکل چکے ہیں وزیراعظم پاکستان بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دی جائے گا اللہ حافظ